ملکہ آواز آ رہی ہے سب کو ایک منو اچھو 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 پچھنچی اگر میں گلت نہیں ہوں تو شام میں میں نے کچھ ساڑھے چھے بجے دیکھا تھا آدھے لوگ بلکل ایسا جیون میں کوئی امید بچی نہیں ہے پہلے دن کا خلاس اٹین کرنے کے بات کچھ بھی کہہ رہا تھا کچھ بھی مات بول آج بھول آج چھوڑ دے بس آج چھوڑ دے کچھ لوگوں نے تو لٹریلی جا کر کے کچھ لوگوں نے تو ایمان ناری سے پہلے سی پیڑ دار کے کھایا ہوگا کچھ لوگوں تو بچارہ بستری بولا رہا ہوں میں نے آپ کو کل ہی بولا تھا کچھ لوگ ادھر جا کے بیگ ادھر کپڑے ہوگر تیل لگانے کیا میں سو رہا یہ فون بھی آ رہا ہوں گا تو بھائی آج چھوڑ دے بھائی بس کل بات کروں گا پوری ممی نے فون کیا تو ایسا ہو رہا ہوگا آپ کے ساتھ بٹ میرے بھائی ایک بات سمجھ کے جلنا یہ اسی طریقے کا ہوتا ہے آپ ہی نہیں آلماسٹ انڈیا کے جتنے بچے ہوں گے وہ سبھی سٹیڈول سے جا رہے ہوں گے and that is what hard work is yes آپ ایسے ہی انڈیا کا نمبر ون کورس نہیں کر رہے ہیں it requires hard work and that hard work is very important yes اچھا کتے لوگ ہیں جن کا آج پہلا دن ہے کتے لوگ ہیں جن کا پہلا دن ہے اچھا بہت بڑی ہے بیٹے ڈرنا مت یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے باقی سب کل habit ہوگی ہوگی آپ لوگ ڈرنا مت چلو ایک منٹ ایک منٹ آ رہا ہے آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے ایک منٹ یاد آ رہا ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے ہسٹری پڑھا تھا say yes کیا پڑھا تھا چلو بکوک نہیں کھلنا ہے صرف ہسٹری کو ایسی یاد کر کے دیکھیں گے بکوک کھلنے کی ضرور نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ ہاں وار آف انڈیپینڈنس ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب پیسے کی ضرورت پڑی تو سر اس نے انکم ٹیکس کو لے کے آئے کیا نام تھا بھائی سب انگا yes کتنے سالوں کے لئے لائے پہلی بار پانچ سالوں کے لئے لے کر کے آئے پانچ سالوں کے لئے جیسے انہوں نے لے کر کے آئے اس کے بعد بند کر دیا اس کے بعد کیا ہوا صاحب پھر سے ایک اور بار واپس سے جنگ ہوئی لارڈ ڈفلین نے اسے واپس لے کے آئے in the year 18 بہت بڑیا اس کے بعد کیا ہوا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بننے کے بعد پہلی بار انکم ٹیکس ایکٹ بننا in the year 1922 پہلی بار ایکٹ بننا 1922 کے اندر میں yes اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ پڑھا تھا کیا بیٹا وہ 1922 میں ایکٹ بننے کے بعد میرے بچے ایکٹ بننے کے بعد کیا ہوا تھا 1947 میں ہمیں انڈیپینڈنس ملا 1947 میں انڈیپینڈنس بننے کے بعد ہم نے اپنا ایک 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 ایکٹ بنایا انکم ٹیکس ایکٹ 1961 اور انکم ٹیکس ایک 1961 بنانے کے بعد رولز بنائے انکم ٹیکس ایک رولز 1962 بہیا ایکٹ 61 رولز 62 ایسا کیوں کیونکہ کیا ہو رہا ہے بیٹا ایکٹ کا جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ کب سے چال ہو ہوتا ہے نیکس ٹیئر یایس پریکٹیکلی کیونکہ آپ اس سال جو انکم کمائیں گے اس پر ٹیکس دیں گے اگلے سال سی یایس رائٹ اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے بہت 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 بیسک پڑھنے کے لئے کی سیکشن کیا ہوتا ہے سیکشن گھنٹین پرویزن آف لاغ کتنے سیکشن ہیں انکم ٹیکس ایکٹر میں 298 اور ایسے کتنے سیکشن ہیں 758 سیکشن تک کے جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا تھا نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن میانز کمیونکیشن آف اینی چینج رائٹ کمیونکیشن آف اینی چینج اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سرکیلر سرکیلر کس پہ مینڈیٹری ہے اسیسی یا ڈیپارٹمنٹ کیا اسیسی بھی اسے یوز کر سکتا ہے اسیسی بھی اسے کیا کر سکتا ہے یوز کر سکتا ہے اگر وہ اس کے بینفیٹ 먹고 ہوگا تو بلکل یوز کر پائے گا اچھا ایکسپشن کچھ ہوتے ہیں پرویزو اور اسپلی نیشن اور ڈیفینیشن سیم ہے میرے کو کل درشن سر کہہ رہتے ہیں آرے میرے کو کل درشن سر کہہ رہتے ہیں اسپلی نیشن اور ڈیفینیشن سیم ہے میں نے کہا نئی بیٹا ایسا نہیں ہوتا یہ گلت ہے ایکسپلی نیشن اسی پرٹیکلر سیکشن کے لیے ہوتا ہے yes whereas definition پورے act کے لیے ہوتا ہے چلیے یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے ہاں اتتا تو بچہ بھی بتا دے گا اب بتاؤ تو مانو اب بتاؤ تو مانو tax اور duty دونوں سیم چیز ہے ٹھیک ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں دونوں سیم چیز ہے نہیں taxes is on income or services whereas duty is on goods اچھا میں کہہ بولتا ہوں جب ہم tax کی بات کرتے تو ہم صرف tax کی بات کرتے نہیں چلو بہت بڑیا تو یہ جو tax ہے یہ tax collect کرنے کا power یہ ہمارا بھائی کدھر تھا کدھر تھا گیا پوگیا بھائی ٹھیک ہے ہاں یہ ہمارے بھائی کے گھر پہ ہم رینڈ مارنے گئے تھے پھر پتا ہے نا وہاں پہ کیا کیا ملا تھا ہاں وہی سب جو تم سوچ رہے تھے ہاں وہی سب جو سب تم نے سوچا تھا تو ہمارے گھر پہ بھائی رینڈ مارنے گیا تھا تو بھائی بڑا گھسا ہوگا کیا حق ہے تمہیں میرے گھر میں گھسنے کا کیا ہمیں حق ہے ان کے گھر پہ گھسنے کا انڈیا میں اگر کوئی بھی tax collect کرنا ہے تو constitution کا ایک article ہے جو کچھ کہتا ہے article number article number 265 کہتا ہے no taxes can be levied or accepted except by authority of law مطلب اگر رات میں آٹھ بجے بھارات کی پردان منتری آ کر کے کہتے کہ بھائی اور میں no آج سے میں یہ tax لگانا چاہتا ہو ہو پائے گا نہیں کیونکہ پہلے کیا چاہیے اس کے لیے جب تک کہ law نہیں بنتا تب تک کہ کسی بھی پرکار کا tax duty سرچاج اور says collect کیا جا سکتا نہیں تو hapazard manner میں tax نہیں لگا جا سکتے یہ تو سمجھ گیا law بننا ہے مطلب کوئی act بننا ہے ہو 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 اگر act بننا ہے اگر 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 act بنانا ہے تو بھیا ہمیں authority چیئے authority کون ہے جو law pass کرے گی اوہ سچی اہا ارے بھیا پارلیمنٹ session میں تھوڑی نوتی ہے روز روز پریسیڈین کیا بات کر رہا سچی کہاں پریسیڈینٹ پریسیڈینٹ اچھا یعنی جب پارلیمنٹ سession میں نہیں ہے تو آپ پریسیڈینٹ کے پاس جاؤ گے پکی بات ہے مالک اچھا میرے کو ایک اور سوال آیا ہے میرے کو ایک بہت جوڑ سے سوال آیا ہے اچھا جو ٹیکسز آپ کلیکٹ کرتے ہیں یہ سینٹر کے پاس جاتا ہے سٹیٹ کے پاس جاتا ہے یا دونوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کلیکشن کرنے کا پاور کس کے پاس ہے پکی بات یونین کے پاس پاور ہے بھائی اینٹری نمبر کونسی لیسٹ اینٹری نمبر ایٹی ٹو تو دہ یونین لیسٹ ایوری بارڈی اینٹری نمبر ایٹی ٹو Però to the union لیسٹ کے اندر میں اچھا ہاں تو ہر طریقی کی انکم پہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھو میری بات سنو ہر طریقی کی انکم پہ ہو سکتا ہے آ گیا وہ گو لائی و نہیں ہو رہا ہو گیا ہو گیا دیکھ اچھا اینٹری نمبر ایٹی ڈو تو ہر تمام ہر طریقی کی انکم پہ ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے کیوں کونسی پہ نہیں کیا جا سکتا اگری کلچر پہ نہیں کیا جاتا ہاں تو اگری کلچر پہ کلیک کرنے کا کسی کو بھی رائٹ نی ہے نا سٹیٹ کو ہے اینٹری نمبر پہلے دن پڑھ پڑھ کے آئے ہو جوش میں کچھ لوگ ہیں سب پڑھ کے آئے ہیں پہلے دن فاؤنڈیشن میں جو ہوگیا ٹھیک ہے بھائی آج سے تیرا پڑھے گا پہلے دن مطلب امانداری سے پڑھ کے آئے ہیں کچھ لوگ اچھا ایک منہ آ رہا ہے آ رہا ہے ایک اور سوال آ رہا ہے میرے کو سر میں کیا بولتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے تم نے یہ بتا دیئے مطلب بچہ بھی بتا سکتا تھا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے سرچارج جو ہوتا ہے یہ بھی سینٹر اور سٹیٹ ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یونین ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اچھا سرچارج کو نا سپیسیفک پرپس کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا تھا کسی بھی پرپس کے لیے چلیے اور وہ جو کسی بھی پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ کیا ہے اور ابھی بھارت میں دو پرپس بتا رہے ہیں کون کون سے ہیچ ہیچ ہے ہیچ ہے ہیلتھ ڈوائیڈ ایڈڈوکیشن سسس کا آج کیا بولا جاتا ہے ہیلتھ ڈوائیڈ ڈوائیڈوکیشن ہم نے کہا پرسنٹیج پڑھے تھے کیا وہ ہمارا کام نہیں تھا ہمارا کام سے میننگ سمجھنا تھا ابھی टیک ہے اچھا تو یہ بھی ٹھیک ہوگا ٹیکسز نا دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک بڑے میاں ایک چھوٹے میاں ہاں کون کون سے ایک ڈائریک ٹیکس دوسرا انڈائریک ٹیکس اچھا یہ جو ڈائریک ٹیکس ہوتا ہے یہ میں دوسروں سے کلیک کر کے پی کرتا ہوں اور انڈائریک ٹیکس میں خود پی کرتا ہوں بولو ہاں سی ایس الٹا بولا میں نے میں نے الٹا بولا میں نے الٹا بولا سہی کئے بتاؤں ڈائریک ٹیکس خود سے پی کرتے ہیں اور انڈائریک ٹیکس دوسروں سے کلیک کر کے پی کرتے ہیں اچھا ڈائریک ٹیکس کئی پرکار کے ہوا کرتے تھے کون کون سے پہلے مرنے کے اوپر ایک ٹیکس تھا ٹیک ہے پھر اگر زیادہ پروپٹی بنا لی اس پہ بھی ایک ٹیکس تھا تیسرا میرے بابو شونا کے لیے بھی ایک ٹیکس تھا رکھنا چیئے تھا میرے حساب سے تو ریسیور کو پتا چلتا ریسیور کو پتا تو چلتا اور آج سرک کیا چل رہا ہے انگم ہے اچھا سی بی آئی سی دو میٹر کو ہینڈل کر رہا ہے سی بی آئی سی دو میٹر کو ہینڈل کر رہا ہے جی ایس ٹی اینڈ کسٹم ہاں مالک پکی بات اچھا ہاں تو ٹھیک ہے نا ہاں اتنا تو کوئی بھی بتا دیتا ہے اب بتاؤ نائنٹین سکسٹی ون کا لاؤ میں دو ہزار بائیس تیہیس میں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا لوجک ہے امینڈمنٹ ہر سال ایک فروری کو آتے ہیں وہاں سے کہاں سے آتے ہیں آرے بجٹ تو ایک ہی تو ہوتا ہے بجٹ اور کیا کتے پرکار کے بجٹ ہوتے ہیں کون گون سے election کے سال ایک بجٹ نکلتا ہے یا دو بجٹ نکلتا ہے کون گون سے interim اور final جو گورنمنٹ جاری ہوتی ہے وہ شوٹ پیریڈ کے لئے بجٹ بناتی ہے interim بجٹ کب بنے گئے سال دو ہزار چوئیس اور ہر سال بجٹ نکلتا ہے ہاں تو بجٹ جو ہوتا ہے نا پاس اس کے اندر میں ڈی ٹی ایز ویل ایز جی ایس ٹی کے امنمنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے جی ایس ٹی کے امنمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اب سے اپلائے کرتے ہیں مدنائٹ کب سے اپلائے کرتے ہیں مدنائٹ پکی بات مدنائٹ پورا سوچ لیا ہاں چلو تم بول رہا ہے اس لئے مان لیتا ہوں میں یعنی مجھے میرا اٹیمٹ میرا اٹیمٹ نومبر ٹویٹ ٹو ہے مجھے ایک فروری کو جو بجٹ آیا وہ اپلیکیبل ہے سنو میری بات پکی بات مجھے کون سا بجٹ اپلیکیبل ہے پرست فروری ٹویٹ ویٹ 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 اپلیکیبل ہے یہاں تک کہ سب کو کلیر تا مالک کل ہم نے یہاں تک کہ پڑا تھا جی بچے ہاں ٹو میٹ law میں pink sheet اور white sheet کیا تھے ہاں ٹو میٹ law میں pink sheet اور white sheet کیا تھے جب بھی کوئی ایک basic law بنایا جاتا ہے کل اپنے درشن سر سے بھی پڑا ہوگا law تین reasons کے وجہ سے بن سکتا ہے everybody safety تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ law جو بنتا ہے یہ تین reasons کے وجہ سے بنتا ہے تو جو بھی کچھ reason ہوگا اس کا پہلے ایک draft prepare ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں pink sheet پھر یہ pink sheet دوسرے industry کے پاس جاتا ہے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا ICAI ICSI ICMI اور various industry کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کا ایک copy بن کے white sheet پہ آتا ہے جس کو ہم bill کہتے ہیں تو یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سبھی نے پڑھ لیا تھا اب اس کے آگے کی story ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھو ہم نے تین ورڈ چار ورڈ پڑھنے تھے ہم نے کل تین ورڈ پڑھ پایا تھے کون سے تین ورڈ پڑھے تھے ہم لوگوں نے income ہم نے tax پڑھ لیا تھا act پڑھ لیا تھا 1961 پڑھ لیا تھا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ہاں ہاں ارے وہ سوال تمہیں بھولی گیا income tax ہمیں سب income tax act ہی پڑھنے ہیں کیا کیا پڑھنا ہے rules بھی پڑھنے پڑھیں گے notification بھی پڑھنے پڑھیں گے circular بھی پڑھنے پڑھیں گے case law بھی پڑھنے پڑھیں گے پکی بات ہو گئی سر تو اتنا سب یہ elements income tax ہے اب بڑھتے ہیں آگے اب ہمارا ایک اور word بچتا ہے that is income yes مجھے پوری امید ہے کہ آج آپ بھرپور جواب دیں گے بھرپور ہم مجھے کریں گے آج کے اس lecture کے اندر میں ٹھیک ہے چلو سو سارنگ بھائی ہمارے ہمارے ساتھ رہیں گے income ٹھیک ہے سارنگ بھائی کیمرے کو ہمارے ساتھ رکھنا ہے جتے بچے online connected ہے تھوڑے مجھے لینا آج کے سو آواز آ رہا ہے سبھی کو income کی ہم بات کرتے ہیں pin win لے کے تیار ہو جاتے ہیں بھر جنگ پہ جانا ہے کہ رکو جنگ پہ جانا ہے میں نے کہا تمہیں ہتھیار اٹھاؤ نہیں نا ہاں تو income مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کچھ example رکھتا ہوں اپنی پوری صدبدی پوری جوانی use کرنا اس کو بتانے کے لیے کیا یہ income ہو سکتا ہے یا یہ income نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ہوا یوں ہوا یوں کہ میں ہوں سلطان مرزا کونوں میں میں ہوں سلطان مرزا رائٹ اپن کرتے smuggling اپن کرتے چوری اپنے کو آتا ہے حوالے کا پیسہ اپن بیچ کے پیسہ کم آتے ہیں ٹھیک ہے جس کو نہیں سمجھا پوگو ٹھیک ہے تو اپنے کو آتا ہے فل پیسہ سمگلنگ کر کے پیسہ آیا مردر کر کے پیسہ آیا یا اس طرح کی کوئی activity کر کے پیسہ آیا بتائیے یہ income ہے یا یہ income نہیں ہے یہ income ہے یا یہ income نہیں ہے ہے یا نہیں ہے آپی نہیں ہے میرے بھائی کہہ رہے نہیں ہے میرے بھائی کہہ رہے نہیں ہے بھولو کیسے income ہے پیسہ آ رہے اپنے کو مانگتا ہے پیسہ پیسہ آ رہے income ہے دی جواب ایک منٹ ہاں آئے اپجیکٹ میلوڈ اللیگل ہے پیس میلوڈ لیگل یا اللیگل پیسہ پیسہ ہوتا ہے ہے نا پیسہ پیسہ ہوتا ہے لیگل کے اللیگل کچھ کہنا چاہیں گے ہاں ایک منٹ دیش کی بچی کھڑی ہوئی آپ کے خلاف اللیگل ہے کیا ٹیکس مروگے ایک منٹ میلوڈ یہ مہیلہ کوٹ کا دھن بٹکانا چاہتی ہے ہم یہ بات کری نہیں نہیں ہم پہ ٹیکس دینا ہے کی نہیں ہم یہ بات کر رہے ہے یہ income ہے نہیں کیا یہ مہیلہ کوٹ کا دھن بٹکا رہی ہے آئے object آپ نے کہا ہم رہے ہم سف یہ پوچھ رہے ہیں income ہے کی نہیں میرا بھائی کہہ رہے نہیں میرا بھائی کہہ رہے بس کام گتم میرا بھائی کہہ رہے نہیں کیوں نہیں دینا ہے چلی مطلب آج ایک point تو ہمارے سامنے آیا کہ اگر اس طرح کی کوئی income generate ہوتی ہے تو کیا یہ income ہے کیا سوال کو ایسا نکالو یہ ادھر رکھ دیا دکھ رہے یہ سوال یہ ادھر پڑھ ہے اب دوسرا سوال آپ سے پوچھ نے جا رہا ہوں تو بات یہ تھی تیرہ فروری کی رات گیارہ بچ چوپن منٹ ہوئے تیرہ فروری کی رات گیارہ بچ چوپن منٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے اپن پہنچ گئے دیدی کے گھر کے نیچے اپنے سالے کی دیدی اپن پہنچ گئے سالے کی دیدی کے گھر کے نیچے اپن نے بولا سنتی ہوں مجھے کہ بول میں نے کہ ایک kidney بیچ کے ایفون تیرہ لے کیا ہوں ہم نے گفٹ کر دیا آئی فون تیرہ ایک kidney بیچ آئی فون تیرہ گفٹ کر دیا دیدی لی تھانک بھئی بول کے نکل گئی فرن زون کر دیا now دیدی کو گفٹ ملا گفٹ کا market value ایک لاک چودہ ہزار گفٹ کا market value ایک لاک چودہ رہ کیا یہ دیدی کے لیے income ہے ہاں یا نہ لڑکیوں سے پوچھتے ہیں سالے تم تو خرچہ کرنے والے رکھو جس کو ملنے والا ان سے تو پوچھو ہاں تو لڑکیوں کا specifically بچیوں کا کیا یہ income ہے یا نہیں سور دیکھ کرو مطلب گفٹ بھی چاہیے income نہیں ہے میرے online بیٹے بچے کہہ رہے ہیں سر اچھا online میں بھی سبھی لڑکیا نو کہہ رہی ہیں ایک تا دیکھ رہے ہیں ان کی میں تو کہت income ہے کیا problem ہے income ہے gift ملا 1,13,000 14,000 روپے کا product ملا یہ income نہیں ہے نہیں ہے چلو ٹھیک ہے میں فراری میں convert کر دوں اس کو فراری میں بھی income نہیں ہے میں اس کو foreign trip میں convert کر دوں تو نہیں ہے مطلب یہ gift income ہے یہ نہیں چلو ٹھیک ہے تو یہ ایک example یہ ادھر پڑھا ہے ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے ٹھیک ہے اب تیسرا example آپ کے سامنے سب سوچتے tender pass کرانے کے لئے میں نے پیسہ لیا یہ میری income ہے ہاں یا ہاں سر واپس وہی بات آگے illegal illegal والی کیا یہ میری income ہے ہاں یا نہ ہاں یہ income ہے یہ تیسرا example تو ہوا یوں ایک دن بچپن میں کھلتے کھلتے میرا دات توڑ گیا تھا پپا نے سونے کا دات دل وائیا سی اے کے اندر میں نمبر آف اٹیم لگے میں دات بیچ مارا پیسے آئے کیا یہ میری income ہے میں دات بیچ مارا سونے کا کیا یہ میری مارا جب جب میں کیا یہ میری income ہے اب میرے کو پیسہ ملا روڈ پہ دو ہزار کا نوٹ ملا دو ہزار کا نوٹ ملا لیا میں نے میرے جب میں ڈاؤ دیا کیا یہ میری income ہے ہا یا نا ہا بیٹا income ہے نہیں کسی کو لگتا ہے کسی کو لگتا ہے سب کو سیم لگ رہا ہے یہ income نہیں ہے بول بھائی reply کرو میڈم پیسہ ہے پیسہ کئی سے بھی آ رہے کیسا کہ سکتی بھری سوا میں آپ کی income نہیں ہے ایک منٹ محنت کر کے کماتے کوئی کام کر کے کماتے تو یہ income بھی مان لیتے آپ کو سڑک پہ ملا ہے یہ income نہیں ہو سکتا میں دو آ دیو جی کون سے سپنے میں آپ پیسہ کئی سے بھی آ یہ income ہے ایسا میں نہیں وہ کہہ رہا ہے در نہ نہیں بیٹا اکھا کے پھیکو بلکل client کے لئے ہا پکی بات آپ کو پتہ ہے اپنے کو جوہ ہوا کھل لے گا شو کے تین پتی poker ٹھیک ہے اپنے جوہ کھلا تین پتی کھلا poker کھلا rollet کھلا dream eleven سٹہ لگایا پیسہ آیا کیا یہ میری income ہے بیٹا لڑکے تو بولوگے پچاس رو پہ لگا کے سو رو پہ جیتنے والے سب بول رہے بھی یہ یہ income ہے کسی کو لگتا یہ income نہیں ہاں کوئی اپ سے کھلا تو ہے نہیں میڈام اپنے کونے میں پیسٹیج کے بار سامنے چای والا ہے روز آکڑا لگاتے اپنے اپنا آکڑے کا کام روز آکڑا لگاتے ہوں خوشی پھر نہیں ایک منٹ بچی کہہ رہی ہے یہ income نہیں اگر اپ پہ کیا تو نہیں ایک منٹ تو دا کتا کتا سادہ کتا تم نہیں مطلب ایک منٹ نہیں یہ غلط ہے یہ دو گلہ پن ہے میرے کو ایک بات بتائی ہے اپ کے تھروں کیا تو income ہے ہاں ہم ادھر کونے میں ہاں میں تو بڑھ رہا ہوں یہ income ہے تو میری بات مانو جب تک پولیس نہ پکڑے تب تک پولیس نہ پکڑے تب تک انہیں چلو ٹھیک ایک 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 رائے پہ دیا رینٹ ملا اس میں تو کوئی کوششن ہی نہیں ہے ٹھیک اپن نے بزنس کیا ایسے پروڈکٹ کا جو بین ہے ہم لال چندن بیچتے ہم لال چندن بیچتے اب بزنس ہے پر پروڈکٹ فار د ٹائم بین ہے ایسے وہ پروڈکٹ بکتا تھا فار د ٹائم بین ہے اب ایسا ہوتا ہے گجرات کے اندر میں جیسے لکھر allowed نہیں پر لکھر سیل تو ہو سکتا ہے نا سو آپ بتاؤ is it an income or not income ہے ٹھیک یہ income ہے گورنمنٹ سے میں کو سبسیڈی ملی بزنس چالو کرنے کے لئے گورنمنٹ سے میں کو سبسیڈی ملی بزنس چالو کرنے کے لئے کیا یہ میری income ہے ہاں وہ تو grant case میں آیا ہے نا کسی نے for example گورنمنٹ نے donate کیا ہے ہر چیل کہ رہا ہے سر income ہے شرہ کہ رہی سر income ہے گورنمنٹ grant کیا یہ income ہے ہاں یا نا نہیں کیوں کیا تکلیف ہے آپ کو وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ نا بشواس نہیں آپ کو درو بولو کیا رہا ہے من میں کچھ ہوگا دیکھ بھائی یا تو ہم صحیح ہوں گے یا تو ہم غلط ہوں گے دونوں میں سے ایک چیز ستا لیکن ایک بات تو پکی ہم سب یہ نیکس کوششن میں ایک دن مندر میں گیا ریلیجیس پلیس پہ گیا جس ریلیجیس بلیو کو بھی آپ بلیو کرتے ہیں وہاں گئے ڈونیشن ڈال دیا کیا وہ انکم ہے اس particular god اور dt کے لئے کیا وہ انکم ہے یا trust کے لئے for that matter کیا وہ انکم ہے یہ بھی تو ڈونیشن ہواں تم گورنمنٹ گرانٹ کو نہیں کہہ رہے تھے یہ دوگلہ پانے دیکھو گورنمنٹ گرانٹ کو تم مہی کہہ رہے تھے تھا تو وہ ڈونیشن اور یہ بھی تو ڈونیشن ہی ہوا نا پر یہ بول رہا تم انکم ہے ہاں سر nature کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ انکم ہے یا نہیں ہے اوکی چلو یہ بھی ادھر باجو رکھا سنیے میں آئچی 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 کے پاس گیا بینک کو میں بولا کہ بین کو لون چیئے بین نے مجھے لون دے دیا پلیز آپ سبھی اکاؤنٹنگ والے بچے میرے جرنل انٹری پاس کر دو میں نے بین لون لیا میرے جرنل انٹری پاس کر دو بس کیش اور بین اکاون ڈیو بین لون ڈیس تو بین لون اگدم سیمپل انٹری رکھتے فر دو ٹائم تو پیسہ آیا it's an income اب اب پور ایک کلاس کے سامنے ایک آدم تم سے کہہ رہا تھا پیسہ آیا تو یہ ان کم ہے اب تم بول رہو یہ ان کم نہیں ہے چل لکھ پیسہ آیا واپس بھی تو کرنا پڑے گا پر پیسہ آیا پیسہ یا income ہے نہیں نہیں کبھی سوچاتا اتنے انگل سے یہ income ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا چل ادھر باج رکھتے تو میرے گھر کا sofa تھا بہت خراب ہو چکا تھا انا اگزامپل میرے گھر کا sofa تھا بہت خراب ہو چکا تھا میں OLX پہ اسے بیچ مارا میں OLX پہ اسے بیچ مارا کیا یہ income ہے ہاں یا ہاں یہ income ہے کس کو لگ رہا ہے نہیں ہے میرے جھگڑا کروانا ہے ایک والوں کو بھائی اکاؤنٹس میں گز گیا WDV کے اوپر کا value پہ میرے بھائی میں کو ایک آپ اکاؤنٹ میں BMW ہے BMW basic میں باندے BMW basic میں باندے اگر یہ میرے گھر کا sofa ہے تو depreciation مل نہیں سکتا تو WDV کیسے آئے گا ہوا ہوا именно forward ہوتا ہے گھر کا so 些 depreciation کسے لگے business میں تم ہا بچے regular میں ص отмет num если business ہوا oure will dat بزنس ہوگا تو یہ انکم ہوگا میرے دیش کی بچی کہہ رہی ہے کہ بزنس ہوگا سر تو یہ انکم ہوگا ایسے تو آپ گھر کی ردی بھی اٹھا کے بیج دے تو یہ انکم تھوڑی نہ مان لیں گے بھائی گھر کی ردی بیچ کے بھی پیسہ آتا ہے ہے نا اور ہم اکاؤنٹس میں فالو کرتے ہیں پرودینشل کنسیپ یہاں پہ ایک روپے بھی انکم ہے انکم is انکم وہ کتنی آ رہی ہے یہ ایڈرلیونٹ ہے اچھا چلو یہاں پہ آن لائن سبھی بچے کہہ رہے ہیں نئی سریئے انکم ہو ہی نہیں سکتا چلو اس کو بھی باجو رکھتے ہیں اس کو بھی باجو رکھتے ہیں اب میں دو تین سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے تھوٹ میں اس پر ڈسکشن کریں گے ایڈیون جس کو کوئی نہ کوئی جاننا ہے کیا یہ انکم ہو سکتی یہ کیا کوئی کوئی بھی تھوٹ آ رہا ہوں گفٹ میں کیش ملا تو ہاں تو وہ کور ہو گیا جیسی میں نے گفٹ بولا تو گفٹ میں آئی فون 13 بھی آگیا کیش بھی آگیا سپوس کر لو ٹھیک ہے اور کچھ ہاں اچھے بھائی نے بات کہی تو یہ اپنے چور اپنے بینک چور اب ان سے ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکہ ڈال کے آتا ہے پیسہ ٹھیک ہے چوری کی چکاری کی مانی کی پاکٹ مارا اس سے آیا پیسہ کیا یہ انکم ہے چلیے ڈسکس کرتے ہیں ہاں یہاں محنت لگتی ہے کیا نہیں ایسا کیا محنت لگتی ہے محنت لگتی ہے چوری کرنے میں بھی ہاں تو میرے احساب سے تو یہ انکم ہے آپ نے کوئی ایک منٹ ابھی ابھی کوئی کہہ رہا تھا محنت کر کے کم آیا محنت لگتی ہے تالہ توڑنا آسان بات ہے بتا بھائی ہاں پھر ہاں پھر پکی بات کیا یہ انکم ہے ہاں یا نہ سبھی بچے کہہ رہے ہیں نہیں پکا ٹھیک ہے اب دیکھو میرے ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے سواستک کون ہے سواستک میرے ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے سواستک تو سواستک کا میں نے بال ویوہ کر آیا کونسا ویوہ کر آیا بال ویوہ کر آیا اور اپنے کو دہج میں ابھی اپنے سپوز میرے ایک بیس پرینڈ وہ ایسا ہے تو ہوتا ہے نا دو دوست ہوتے ہیں دو دوست کا یہ میرے لڑکا تیرے لڑکی کی شادی کر آ دیں گے تو سپوز میرے ایک بیس پرینڈ ہے اس کی لڑکی ہے نیکہ ٹھیک ہے میں نے اس سے شادی کروایا اور میں نے اس کو بولا کہ یہ تیر کو پاچ کروڑ روپے دینے کا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بولا پاچ کروڑ دینے کا ہے اور اپن نے لیا دہج ڈاوری میں نے لیا تیر کو پاچ کروڑ دینے کا ہے اور وہی سے بھی دوست سے پیسے مانگنے میں کائی کی شرم ڈاوری مانگنے میں شرم ہے دوست سے پیسے مانگنے میں وہی سے بھی آپ کو معلوم ہے دوست سے لیا کہ پیسے آپ نے واپس تو دیتے نہیں دے دیا تو دوستی نہیں بھر بھر کی نہیں آج تک درشن سر کو میں نے کبھی پیسہ اپس نہیں کیا نہ ان سے آیا تو اب میں نے پانچ کروڑ روپے دہیج لیے میرے دوست سے اس کی بیٹی میرے بیٹے کی شادی کروانے دہیج کیا یہ انکم ہے ہاں یا نہ بہت سمدھیدن چھیل ایشو ہے سوچ کے بولیے گا میں نے لڑکیوں سے پوچھا جن کو مل رہا ہے اس سے پوچھیں ہاں بھائی ہے یہ انکم ہاں اس سیڈ والے بھیا تم جو بیٹے ہو تم بھی کچھ بول دو نہیں ہے میرے بھائی کہتا ہے یہ انکم نہیں ہے اس کو انکم ماننے گا ہم انکو ٹیکس لگ جائے گا نہیں ٹیکس نہیں چیئے انکو گفٹ میں انکم نہیں اور ہم کو دہیج میں انکم یہ پارشلیٹی ہے ہاں سبھی کو لگتا ہے یہ انکم نہیں ہے ہاں 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 بھائی کہہ رہا ہے انکم ہے کیوں ہے پیسہ آیا انکم ہے کیوں انکم نہیں ہے آپ کے ساب سے ہاں 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 تو انکم ہے یا نہیں ہے نہیں نہیں کونٹیکس نہیں مجھ پا اللیگل ہے ارے یہ تو واپس سے وہ ہی میٹر گھوم کیا گیا لیگل اللیگل والا اچھا اوکی پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن ملتا ہے کیا یہ انکم ہے آن لائن ایک سوال پوچھا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن ملتا ہے کیا یہ انکم ہے ہاں یا نا اچھا سر میں ہوں ویرات کولی مجھے مین آف دو میچ کے لئے پانچلاک روپے ملے یہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا میں بول رہا ہوں کیا یہ انکم ہے پر یہ تو پرفرمنس کے لئے ملا ہے پھر یہ انکم کئی سے ہوا چلو ڈسکس کرتے ہیں یہ تو پرفرمنس کے لئے ملا ہے نا میرے بیش پرفرمنس کے لئے ملا نہیں کرتا تو نہیں ملتا سب کو ریمنیشن تو ملی رہا ہے مل رہا ہوگا وہ یہ انکم ہے پر یہ تو پرفرمنس کے لئے ملا ہے ٹیکسی بل ہے نہیں انکم ہے یا نہیں ٹیکسی بل تو بہت دور کا میٹ رہے بچے انکم ہے یا نہیں is the question ہے یا نہیں ہے سب کو لگ رہا ہے انکم نہیں کیوں تو آپ کے حساب سے میں نے بہت اچھا پرفارم کیا 10th 12 میں اور میرے کو سکولرشپ ملا اب ہاں سکولرشپ ملتا ہے سکولرشپ انکم ہے کیا اور دیکھو تم پھر دو باتیں کر رہے ہیں پڑھائی میں پرفارمنس کر کے پیسہ ملا انکم نہیں ہے پر گیم میں پرفارمنس کر کے پیسہ ملا انکم ہے کلسے کروں یار میں ابھی میں کلسے کروں اچھا کوئی اور last point بس ایک اور last point ہاں یہ بھائی نے سوال پوچھا نا سر اپنے پپا اپنے لئے چھوڑ گئے جائداد اور اس میں ملا اپنے کو property cash ایچٹر ایچٹر کیا یہ انکم ہے سوچو سمجھو بتاؤ اور پھر آپ کو concept سمجھاتا ہوں ان inheritance میں اپنے گھر والوں سے اپنے کو پیسہ ملا online جتے بچے کیا بولتے ہو میں تو کہتا ہوں یہ انکم ہے گزانن کہہ رہے سر ہے ہرشل کہہ رہا ہے سر آکاش کہہ رہا ہے سر نہیں پرانیل کہہ رہے نہیں 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 کماری کہہ رہی سر نہیں بہت جلدی انکم ہے نہیں کچھ لوگ تو آدھے ابھی بھی گم میں بیٹیا سنڈے سنڈے کو بھی کلاس لے مجھے نہ 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 تھا رکو رہے جدر ہو جلدی بھلو پکاڈن کر لے چلیے اب ہم نے بہت سارے اگزامپل کر دیئے فول سرکل میں چلیے سمجھتے ہیں کیا انکم میں آتی ہے کیا انکم میں نہیں آتی concept کو ویسے سیکشن 2 سب سیکشن 24 آپ کو پورا list دیتا ہے کیا انکم ہے کیا انکم نہیں ہے پر میں آپ کو ایک ایسا زبردست فارمولا بتاتا ہوں جو آپ کو فائنل میں بھی میرے ساتھ آئے گا جب آپ فائنل میں میرے ساتھ آوگے تو ہم اس point پر ڈسکشن نہیں کریں گے یہ انکم ہے یا نہیں ہے کی وہ concept میں ایک منٹ میں click کر و دیتا ہوں next time آپ جب بھی آپ ہیں professional student ہم کئی پہ ریشترانٹ پہ جاتے تو ہم سب سے پہلے یہ انکم نہیں ہے میری بات کو بڑے دھان سے سنی concept چالو کر رہا ہوں انکم means receipt پر ہر receipt انکم نہیں ہوتی واپس سنی میری بات انکم means receipt پیسہ ملا پر ہر receipt انکم نہیں ہوتی انکم means receipt پر ہر receipt انکم نہیں ہوتی سو انکم means receipt but all receipts are not income ہر receipt انکم نہیں ہوتی ہر receipt انکم نہیں ہوتی there are two types of receipts there are two types of receipts capital receipt revenue receipt capital receipt revenue receipt yes capital receipt revenue receipt these are in the nature of loan liability capital capital personnel effects they are not taxable unless specified they are not taxable unless specified and not income not in the little little liabilities just say debtors debtors through suppose or lenders through money unsecured loan right unsecured loan so all other liability falls into this category these are capital receipts capital receipts are not income capital receipts are not income and last but not the least personal effect personal effects personal effects which you use and if you this income doesn't this why these are personal effects تو ایسی چیز جس کو آپ اپنے personal use کے لئے use کرتے ہیں جب آپ ان کو بیچتے ہیں تو کیا نہیں آتا income نہیں مانا جاتا اس کے اوپر tax بھننے کی ضرورت نہیں ہوتی because these receipts are classified as capital receipts حالانکہ personal effects کے کچھ exception بھی ہے جو ہم کہاں پڑھیں گے capital gain جیسے کی گھر جس گھر میں آپ رہ رہے ہو یہ تو آپ کا personal ہوا اس گھر کو کبھی بیچو گے تو کیا tax نہیں آئے گا آئے گا there are certain exceptions اور یہ exception کہاں ہے capital gain میں cover ہے دوسرا ہے gold دوسرا ہے gold gold بھلے گا آپ اپنے personal use کے لئے use کر رہے ہو personal use کے لئے use کر رہے ہو for example suppose یہ ring میں میری personal use کے لئے use کر رہا ہوں یہی ring کو میں sell کر کے آ جاتا ہوں کیا یہ income مانی جائے گی yes there are certain exceptions to personal effects جو ہمیں کہاں پڑھنے کو ملیں گے capital gain so topic is called as capital gain capital gain کے اندر میں پڑھیں گے but in general جو آپ کے personal effects ہے یہ taxable ہوتے ہیں نہیں اب آپ کو کچھ example سے clarity دیتا ہو ہم نے ہمارے گھر کا sofa بیچا تھا ایک example میں کیا یہ income taxable ہے نہیں یہی میں نے میرا سونے کا داعت بیچا تھا میں نے صرف داعت نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا سونے کا داعت اب بتاؤ کیا یہ taxable ہے یہ taxable ہو جائے گا میں نے میرا سونے کا داعت بیچا یہ taxable ہو جائے گا why because these are exception to personal effects so تیسرا point لیکھیں there are certain exception to personal effects there are certain exception to personal effects discussed in capital gains so capital receipts are not treated as income اسے income ہی نہیں مانا جاتا تو اس میں کیا کیا category آتی ہے loan liability capital personal effects all other receipts all other receipts are revenue receipts جو capital receipts نہیں ہے جو capital receipts نہیں ہے وہ ساری کی ساری revenue receipts ہے جو capital receipts کی concept میں نہیں آرہی loan liability capital personal effect جو ان چار category میں نہیں آرہی اس کو اٹھانا اور revenue receipts میں ڈال دینا ہے it's a very simple clear criteria جو capital receipts نہیں ہے وہ کونسی receipts ہے revenue receipts right اب میں آپ کے سامنے ایک سوال پوچھتا ہوں اب میں آپ کے سامنے ایک سوال پوچھتا ہوں اور بھارت میں ہوئے ایک ایسے عجیب و غریب case کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر ہوا جس نے بھارت کے income کے criteria کو بلکل بدل ہی دیا right میں تھا سلطان مرزا آپ کو یاد ہے انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے بہت میں صرف ان کا ایک part لے رہا ہوں پیسے کمائیں murder کر کے پیسہ کمائیں کیا یہ income ہے اب آپ نے آدھا گن سے پڑھ لیا اب واپس صرف بتاؤ murder کیا حوالہ کیا illegal activity کی اچھا چلیے سوال کا جاؤ دی is it a loan no is it a loan is it a liability no it is capital is it a personal effect no وہ use کر رہے ہیں personal activity کوئی product تو پھر تو یہ revenue receipt ہوا is it a loan liability capital personal effect all other receipts are revenue receipts لگن income tax میں کہی clear لکھا تھا کیا a clear example lawmaker نے law بنایا جب implement کرنے گئے تب سمجھ میں آیا کہ آئی یہ issue ہے پھر یہ matter گیا court میں ہوا یہ ایک بہت famous judgment ہے T.A. Qureshi judgment T.A. Qureshi judgment ٹھیک ہے اس judgment میں یہ discuss ہوا تھا کہ illegal income income ہو سکتی ہے تو case کے پیچھے कüچ issues بتاتا ہو اور پھر discuss کی جیگا ہوا یہ کہ T.A. Qureshi صاحب کیا کر رہے تھے illegal طریقے سے smuggling کر رہے illegal smuggling کے اندر میں انگیز تھے spelling پہ نہیں لکھا تو یہ illegal smuggling کے اندر میں انگیز تھے تو ہوا یہ ایک دن custom department نے ان کے goods catch کر لئے اور یہ سارے goods کو seize کر لیا برے custom department نے ان کے goods پکڑ لئے اور goods پکڑ کے seize کر دیا پورے کے goods انہیں seize کیے تھے ٹی اے قریشی صاحب نے اپنا profit and loss account بنایا and یہاں پہ loss on seizure declare کر دیا انہیں کیا کر دیا loss on seizure seizure پہ loss ہوا یہ declare کر دیا اب انہوں نے اگر خرچ بک کر دیا پین ل کا debit مطلب خرچ انہیں خرچ بک کر دیا تو profit کم ہو گیا profit کم ہو گیا اے اے ایک منٹ کیا seize ہوا ہی ہے کیوں seize ہوا آئی ساتھ دیکھو اپنا کام smuggling کا ہے تو وہ جو goods تھے وہ نے seize کر لیا تھوڑے سے کیا تکلیف ہے ایک منٹ اگر یہ illegal activity ہے تو اس کا خرچ میں آپ کو allow نہیں کر سکتا آپ یہ کر کے profit reduce کر رہے اور یہ illegal activity illegal activity کو میں allow نہیں کر سکتا اچھا واہ اتنے سالوں سے میری income tax کرے جا رہے تھے اس activity سے تب تم کو سمجھ نہیں آرہ تھا کہ income ہے یا نہیں یہ تو پہلے سے بھی پتا تھا کہ میں اس طرح income تمہیں tax میں لوں نہیں آہ 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 کو تمہیں tax کرنا ہے ہمارے خرچے تمہیں tax نہیں کرنے واہ مست ایک number کان 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 نہیں لیمون چوس لو ایک کام کرو اتری نہیں ہے تمہاری نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے آپ میں یہ کھرچہ لاؤ نہیں کر سکتا لیکن میرے آپ کی income کو tax کر نا ہے آہ میں مطلب تمہارے income کو تم consider کرو گے اور میرے loss کو تم consider نہیں کرو گے یا لکھائے ارتے آپ بتائیے کیا ہو نا چاہیے آپ جج ہیں یہاں پہ کریشی سب کان غلط کوریشی ساہب بول رہے چلو تم کو خرچہ نہیں دینا میری income بھی مت مانو fair enough چلو تم ہو ٹی کوریشی ساہب کے chartered accountants company secretary cia میں جو بھی course کر رہا اب بولو اب دیکھو تم کیسے client کو بچاتے مانو آہ یہ دیکھئے ایک chartered accountant کھڑا ہوا اس نے کہا بھی آج آپ ہماری income لے لہو تو ہمارے خرچے بھی لو ایک طرف کام دھوڑی ہوگا بھائی کھڑا clarification ہاں جی کیوں میں نے PGP دیکھائے نا یہ PGP دیکھائے out of import export activity sir یہ matter court میں گیا court نے کہا T.A. Kureshi sir is correct انہ نے کہا کہ اگر آپ ان کی income consider کر رہے ہو تو پھر ان کے خرچے بھی allow کرنے پڑیں گے but پھر وہ matter آجاتا تھا یہ illegal خرچوں کو allow کر دیتا تھا یعنی اب آیا matter court نے discuss کیا income tax has nothing to do with legal or illegal income is income so اس time پہ یہ decide ہوا نیچے na یہاں پہ لگنا income tax has nothing to do with legal or illegal if it's an income being revenue receipt taxable income tax has nothing to do with legal or illegal income tax بولتا میرے کو لند نہیں بھارت میں دو الگ act بنائے گئے cpc criminal procedure code civil procedure code وہ دیکھتے بیٹھیں گے یہ illegal ہے illegal income tax پیسہ پیسہ کرتا ہے پیسے پہ مڑتا ہے اس کو بولتا میرے کو کو لند نہیں legal been held by t.a. qureshi judgment income tax has nothing to do with legal or illegal تو اب مجھے بتائی smuggling کر کے پیسہ کم آیا مڈل کر کے پیسہ کم آیا کیا یہ میری income ہے ہاں یا ہاں یہ میری income مانی جائے گی لیکن کیا اس سے related خرچ allowed ہے بعد میں income tax میں amendment مطلب اس نے ایک طرف تو game جیت لیا income tax دوسرا طرف game بھی جیت لیا یہ بول کر کے اس سے related losses اور اس سے related خرچ بھی allowed نہیں ہے مطلب اس سے آنے والی income tax کر دیں گے اس طریقے سے income tax جیت گیا اس case میں تو کہنے کے لئے تی قریش ساب جیت گئے لیکن وہ ہار گئے کیونکہ illegal income کیا ہو گئی tax ہو گئی so اب آپ سے پوچھتا ہوں dowry dowry is it an income it is an income yes it is an income کون دکھائے کون نہیں دکھائے سب الگ وش آج ہم discuss کسی نہیں کر رہی یہ دکھائے گا نہیں دکھائے گا ہم یہ discuss کر رہی income ہونی چیئے نہیں ہونی چیئے ہاں جی smuggling کر کے brybe دے کے پیسہ کم آیا مجھے brybe ملا سب چیز آگئی clarity میں so every receipt جو چیز revenue receipt کے اندر میں آرہ میں رستے سے gift ملا مجھے gift ملا کیا یہ loan ہے liability capital personal effect ہے دیدی کو جو iPhone مل رہا ہے 50,000 روپے مل رہے cash میں is it an income yes حالان کی اس کے exception بھی ہے جب آپ IFOS میں جاؤ گے تب آپ پتا چلے گا کہ یہ capital asset کی definition میں آتا ہوگا تو ہی سے income مانیں گے یہ آگے کا part ہے but for the timing اگر gift مل ہے تو gift income ہے yes donation مل ہے کیا یہ income ہے donation بھی income ہے کیونکہ چار category بہت simple criteria کیا یہ چار category میں آرہا ہے اگر answer is no تو یہ income ہے yes so income کے کچھ example اگر ہم لیں کیا donation income ہے yes government grants income ہے yes جت example discuss کیا سب کے سب inheritance ملاو نہیں سر why اس پر already کسی نے ریسیو کر کے ٹیکس دی دیا ہوگا نا تو same income cannot be ٹیکس ٹوائس yes right کیا income ہے yes so revenue receipts revenue receipts are always taxable unless deduction or exemption is available revenue receipts are always taxable unless deduction or exemption is available so so income not to you have to see income two years after police you have to get to sell loss but loss on the yes so revenue receipts revenue receipts are always taxable unless deduction or exemption is available you have taxable so you seen a basic criteria we discuss to income defined yes income is defined under section 2 sub section 24 income is defined under section 2 section 24 4 हला कि definition हम 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 याद करने की ज़रूत नहीं है हला कि definition हम 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 defined है क्या क्या income में आएगा बाकि जो other चीज़े है जैसे rent हो गया salary हो अच्छा कुछ और basic सवाल पूछता हूँ बताइए मैं बैंक में पैसा रखा मुझे interest मिला क्या ये मेरी income है very good मैं company के shares में investment किया मुझे dividend मिला क्या ये revenue receipt yes ये revenue receipt गण ये by default मैं job कर रह जब भी पैसा मैं आपको बहुत simple मैं आपको चाय बना के नहीं दे मैं चाय बना ने का formula दे दिया पैसा आए अपने आप से चार सवाल पूछना क्या ये loan capital personal इस इन में से sources of income कितने है 5 very good कौन कौन से salary house property business capital gain other sources perfectly wrong very good sources of income are unlimited income tax में उसे 5 head में डाला जाता है तो आप जिसका जवाब दे रहे हो heads of income है are you getting it तो अगर आप से कोई सवाल पूछता है sources of income कितने है आप ने बोलना है unlimited भाई पैसा कैसे भी कमाय जा सकता है आप बात नही समझे अच्छा चलिए वो income है क्या suppose कोई एक illegal activity है मान लो कोई illegal activity है जो भी कुछ है और आप जो समझ रहे वो सही है क्या इंकम है क्या illegal activity आप लाल चंदन का ही सोच रहे थे ना वो ही सोच रहे थे ना क्या ये इंकम है है येस सो एक और सवाल आप सभी के सामने आता है कि सर जब ये इंकम की बात चल रही है तो ये इंकम regular होनी जरूरी है या irregular भी इंकम ही रहे इंकम इंकम रहे अच्छा लौट्री से पैसा आया जुआ खेलके पैसा आया पोकर ड्रीम 11 क्या ये इंकम है येस बिल्कुल इंकम है वापस से वही चार सवाल पैसा आया कि अपने आप से चार सवाल पूछने का क्या ये चार काटिगरी में आ रहा है आंसर इस नो तो ये सीधा किदर चले जाएगा तो इंकम मेभी रेगूलर और इर्रेगूलर जरूरी नहीं ये डेली आये इर्रेगूलर भी है तो वो इंकम है डन एप अचा एक मिनिट एक मिनिट बडा कि इस कि इनकम रेगूलर भी हो सकती है इर्रेगूलर भी हो सकती है इससे कोई लिख favor ये वन टाइम मिले या मेनी मिले इर्रेगिलर मतलब ये मेले प्रोड़क بھی بکت رہا ہے. For example we are aircraft company. کوئی روز روز تو aircraft خریدنے آئے گا نہیں. چھے مینے میں اگر ایک بار بھی آتا ہے. تو وہ income money جائے گی. یہ کلیر ہے پربو? اچھا جی. So five heads of income کون سے ہوئے? پہلا salary دوسرا HP house property. تیسرا PGBP profit and gains from business or profession CG capital gains IFOS income from other sources HP is house property sources of income are unlimited committed these are classified in five heads sources of income کتنا بھی ہو سکتا ہے these are classified in five heads یا تو آپ نوکری کروگے اگر آپ job کر رہے ہو تو salary سے آنے والا پیسہ اس head میں جاتا ہے called less salary دوسرا ہے HP اگر آپ نے گھر کرائے پہ دیا property کرائے پہ دیا go down کرائے پہ دیا office کرائے پہ دیا مقان کرائے پہ دیا ایسی کوئی بھی property کرائے پہ دی تو کرائے سے آنے والا income کو ہم کہتے house property آپ چاہے تو باجو میں ارو کر کے لکھ سکتے کرائے تیسرا کسی بھی پرکار کا دھندہ کسی بھی پرکار کا profession کسی بھی پرکار کا دھندہ یا کسی بھی پرکار کا profession legal اور یہ income بیچ کے پیسہ آیا جیسے دکان مکان گھر جویلیری اس طرح کو property کو بیچ کر کے کوئی آیا شیئرز بانڈ بیٹکوائن کرپٹو کرنسی ایسا کچھ بیچ کے پیسہ کمائیا gain کمائیا capital gains شیئرز بیچ کے پیسہ آیا capital gains موٹے موٹے طور پہ اور باقی اگر کچھ نہ ملے تو سب کا مالک ایک اگر آپ ان میں سے کہیں نہیں لے جا پا رہے ہیں اپنی income کو تو یہاں لے کے چل جائیں for example interest interest salary بھی نہیں house property business بھی نہیں capital gain بھی نہیں تو interest چلا جاتا other sources dividend income other sources gift other sources I hope you are understanding this تو وہ of income unlimited classified ہوتا 5 head چلیے بھائی صاحب ذرا dhahant سننا میں نے کچھ income India سے کمائی کچھ income foreign سے کمائی کیا دونوں بھی income India میں income مانی جائے گی میرا پوچھنے کا meaning آپ سے یہ ہے کہ کیا foreign سے کمائی income مانی جاتی ہے کیا پکی بات کیا ہم جو income کی بات کر رہے وہ Indian income کی بات کر رہے یا foreign income کی بات یا کہ سے بھی income is income پکی بات تو suppose میں اگر foreign سے کوئی income کمائی foreign سے اگر کوئی income کمائی تو اس پہ foreign میں 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 کو tax نہیں دینا ہوگا دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا کیا پھر سے اس income پہ India میں بھی tax دینا ہوگا ہاں میری بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور بہت دھیان سے سنیے گا سی اے فائنل والا concept میں آپ کو ایک منٹ یہاں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ضروری ہے next topic کو connect کرنے کے لیے آپ جو foreign سے income کماتے ہیں چھوٹا سا example suppose دبائی کے اندر میں بھی investments ہے اور وہاں سے وہ income کماتے ہیں تو دبائی گورنمنٹ ٹیکس لے گی کیا yes for the timing دبائی کے اندر میں ٹیکس ہے نہیں income ٹیکس نہیں ایک example کے طور پہ میں کوئی بھی country بس نیر اس میں دبائی پکڑ رہا تو دبائی سے انہوں نے کوئی پیسہ کمائیا تو کوئی بھی country اس پہ ٹیکس لے گی اب سیم income جب شارک خان ساب ریسیڈنٹ ہے تو اندیا میں آئیں گے ان کی global income اندیا میں ٹیکس کی جائے گی اب شارک خان ساب کیا بولیں گے میں نے تو اس انکم پہ دبائی کیا فورن میں جو آپ بتاؤ کوئی non resident اندیا میں آیا میں اس کی انکم پہ ٹیکس چھوڑوں گا اندیا میں بلکل نہیں چھوڑنے والا میں اس کی انکم پہ ٹیکس تو ٹیک اس طریقے سے جب اندیا دوسری country میں جاتا ہے تو وہ وہ بھی منس کیا جاتا ہے اور پھر آپ کا ٹیکس لیابیلیٹی نکالا جاتا ہے تو ایک بات آپ نے کیا سمجھی کیا فورن انکم بھی انکم مانی جائے گی وہ کہاں سے کمائی جا رہی ہے اس کا کوئی لنے نہیں نہیں ہے اگر انکم ہے تو ہے ایسا ہو سکتا ہے انہیں ٹیکس پہ کیا ہو اگر ٹیکس پہ کیا ہے تو اس کا کری سرپے نہیں ہے پر کنجب سمجھ لیے مجھ آپ کو بتانا ضروری ہو گیا سو انکم میں بھی انکم میں بھی from انڈیا اور آؤٹس سائیڈ انڈیا انکم انڈیا سے بھی ہو سکتی آؤٹس سائیڈ انڈیا سے بھی ہو سکتی بھائی صاحب قریب ایک گھنٹے سے ہم صرف ایک ورڈ پڑھ جا رہے ہیں انکم لیکن میں بہت شور ہوں کہ at لیسٹ آپ خود کو لگ رہا ہوگا کہ لیول بڑھ گیا اب تک ہم سر جس نظریہ سے دیکھتے تھے سر اب ہمارا criteria global criteria پر چلا گیا are you getting it so اب ہم نے کیا discuss کیا income income means receipt register واپس دیکھو income means receipt پر ہر receipt تو receipt mainly دو criteria میں divide ہوتی capital receipt revenue receipt چار طرقی receipt کو capital receipt مانتے loan liability capital personal effect موٹے موٹے طور پر liability personal effect hello موٹے موٹے طور پر liability personal effect ٹھیک ہے یہ ہماری income نہیں مانے جات حالی personal effect کو بھی exception ہے جو ہم آگے پڑھیں گے right اس کے بات کوئی receipt ہوئی ساری receipt کو ہم پکڑتے بچے revenue receipt and revenue receipt is always chargeable to tax unless deduction یا exemption دے دیا جائے تب تک revenue receipt ہمیشہ taxable ہوگی کیا income tax کو مطلب ہے legal یا illegal income tax بولتا میرے کو کوئی لیندن نہیں legal طریقے سے آرہی ہے income is income کام ختم کام ختم یہ کوئی یہ درماغ والے criteria نہیں لگاتے legal illegal سب police دیکھتے بیٹھے گی ہمارا کام income کو tax کرنا yes اس کے بعد income regular بھی ہو سکتی irregular بھی ہو سکتی sources of income کچھ بھی ہو سکتا income tax میں 5 head میں سے کسی ایک میں ڈالیں گے salary hp pub g capital gain if os آپ nè pub g pgbp right income maybe from india income maybe from outside india income کہیں سے بھی ہو سکتے کوئی criteria نہیں ہے اب آپ کے من ان کے کوئی سوال ہے تو please پوچھ سر capital gain nalag capital receipts taxable nil capital gain nalag بہت بڑی بچے کا سوال ہے کہ میرے بزنس میں property لگ میری اور اس property کو بیج دیا کیا یہ income tax کے اندر میں آئے capital gain آئے گا بیٹا کیونکہ وہ personal effect میں count نہیں ہوتا property اور کسی کا کوئی سوال online سر personal effects کے example آپ کے گھر sofa آپ کے گھر ٹی وی آپ کے گھر فریج آپ کے گھر ردی جو بھی چیز آپ personal use کے لئے use کر رہے ہیں میں نے میری گھڑی اٹھا کر میری لیکچر دوبائی اور نیپال میں بھی بکتے ہیں میرا دوبائی میں ایک سینٹر میرا نیپال میں ایک سینٹر دوبائی میں میں کسی کو لیکچر بھیجا کیونکہ اپنا جو institute common exam کنڈک کرتا تو دوبائی میں میں نے میری لیکچر بھیج وہاں سے انکم آئی یہ میری national income ہوئی یا international income ہوئی اب دوبائی میری پہ ٹیکس لیتا نہیں پر سپوز اگر دوبائی لیتا دوبائی ٹیکس کلیک کرے گا اب یہ انکم وجہ کے اپنی انکم میں کنسی کرے گا یس پر دوبائی میں جو ٹیکس پہ کیا ہوگا کیا اس کا یہاں ٹیکس capital reset میں آتا جب ہم IFOS میں جائیں گ گفت کا provision آتا ہے پورا وہاں دیکھیں گے but is gift taxable general answer is yes پھر gift میں کیا ملا اور کیا نہیں ملا یہ وہاں discuss کریں گے کیا iPhone ملا تو کیا اور cash ملا تو کیا pgbp میں business income taxable کرتے ہے profession for example मैं chartered accountant do میرا practice income آتا pgbp میں جائے گا मैं gold بیچا jewelry shares debenture capital asset بیچ income آتا capital gain یہ میرا stock in trade بیچ income آتا то وہ جاتا pgbp yes sir farming سے آنے والا income کیا یہ income ہے yes but exempt ہے پر exempt آئیے اب میں next word پہ چلتا ہوں یہاں پہ ہم نے word ملا یہاں پہ ہم ایک word ملا deduction اور exemption یہاں ہمیں اور دو word ملا آپ کو پتا ہے میں average بچ ہوں میرے کو ہر ایک بات zero سے پڑھنی نئے word ملے دو نئے word ملے deduction exemption سوچو ساہب آج بھی basic ہی چل رہا ہے میں پہلے دن آکے تم کو income tax ملا assessment year previous year چال کر دیتا ہوا میں اڑھ جاتے آپ لوگ سب کے سب sir gift tax abolish हुआ gift کا provision income tax کے اندر میں آگیا हाज جی income tax able ہو گئی deduction اور exemption ہم دو word پڑھ رہے سنت دو من deduction اور exemption ہم دو word پڑھ رہے deduction اور exemption exemption مطلب کیا ہوتا ہے دیکھ income taxable ہوتی ہے لیکن بھارت سرکار یا تو sector کو promote کرنے کے لئے یا تو activity کو promote کرنے کے لئے یا تو that particular business کو promote کرنے کے لئے اس income کو by notification exempt کر دیتی ہے یعنی income chargeable to tax ہے لیکن for the exemption مطلب income tax اب اس income کے اوپر کیا collect نہیں کرے tax collect نہیں کرے تو ایسی ساری income کو ہم کہتے exempt income جیسے agriculture activity سے آنے والی income income ہے لیکن اسے کیا کیا گیا ہے exempt یاد state government کے پاس power tax collect کرنے یعنی کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی دھیان سے سننا کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں agriculture income اس کو exemption لا کر کے ہٹا دیا گیا tax سے جس دن یہ پردہ ہٹا کیا agriculture income tax ہو جائے exemption کا concept سمجھ میں آئے گیا یعنی کوئی بھی income کو سرکار کو exempt کرنا سرکار ایک notification لا دیتا ہے یا تو amendment in income tax لا لیتا ہے بولتا یہ income کو tax کرنا چاہتے نہیں اب کیوں exempt کیا جارہا ہے سرکار کو سیکٹر کو promote کرنا ہے اس community کو promote کرنا ہے اس لیے exemption لائے جاتا ہے so what is exemption exempt means income chargeable to tax but exempt by way of notification or amendment in law if income is exempt it is not included in total income اگر income exempt ہوتی ہے تو یہ total income میں count نہیں کی جاتی ہے to total income count نہیں کی جاتی for example man مان لو میرا business income 12 lakh rupees اور میرا agricultural income 2 lakh rupees میرا total income 12 lakh rupees not 14 lakh 50 oblique 54 لگ دی ج section 10 کے اندر میں ایک بہت بڑی list ہے جو آپ کو بتاتی ہے ایسی income جو taxable ہی نہیں ہے بہت بہت بڑی list ہے مطلب 10 1 10 2 10 3 10 4 ایسی سب section 50 تک جاتا ہے کتنے تک 50 تک جاتا ہے مطلب 50 item آپ کو پڑھنے ایک منٹ یہ 50 بھی نمبر والا 50 ہے اس میں 10 26 A 20 26 AA 10 26 AAA یہ سب بھی آتا ہے سر کیا آپ ہمیں ڈر آ رہے ہو سمجھ میں آرہی بات تو سمجھ میں آ رہا ہوں گے income tax کتنا چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے income tax آپ book دیکھ سمجھ میں آ جاؤ گا کتنا چھوٹا book کیوں ہے اس کے قرآن ہے تو ایسی ساری income جو کہا ہے taxable نہیں وہ کہا ہو جاتی ہے exempt اگر exemption یہ ہے تو deduction کیا ہے deduction is partial exemption deduction is partial exemption partial exemption مطلب پورا exempt نہیں ہے اگر condition satisfy ہوتی ہے تو کچھ percentage یا کچھ amount deduction ملتا ہے if conditions are satisfied some percentage or amount is allowed as deduction to deduction 2 available हो is available head wise and from gross total income deduction 2 parts available हो head wise deduction total total income gross total income देखो हम कहा थे हम income थे revenue receipt थे तब हमें word मिला था deduction exemption हमें हमें आगे निकल गए deduction exemption exemption मतलब ऐसी income जो पूरी की पूरी exempt है जिसे हम total income में count करते नहीं yes और deduction मतलब partial exemption कुछ condition satisfy करो कुछ percentage या कुछ amount आपको exempt मिल जाएगी बचीवे amount taxable हो जाएगी yes यहां से हमें और दो वर्ड मिल गए gross total income total income यहां से हमें और दो वर्ड मिल गए gross total income total income अच्छा जी अच्छा जी चलो आगे बढ़ते हैं gross total income section 80 B total income gross total income total income एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा एक एक वर्ड को खुदना पड़ेगा तब जाके तो समझ आएगा एक एक वर्ड section 80 B define करता है gross total income and section 2 sub section 45 define करता है total income आप देखो साब मस्ती में concept के अंदर concept के अंदर में definition कीचे जा रहे एक 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 मस्ती के अंदर में concept कीचे जा रहे एक एक definition कीचे जा रहे यहां पे यह जो दोनों पालट है यह important है मैंने अब तक आपको कुछ भी important नहीं का इसके पहले का यह important है आप देखो कल से मैंने शायद एक दो पेज लिखा है किते आठ ऐसे करते ना तुम लोग मैं तो रखता है मेरे इसाब से इन टोटल अभी तक तुमने चार-पाच पेज लिखे होने चीए बहुत हो गया तो आठ दस है ना एक काम करो सबके सब पेज नंबर डालो अपने रेजिस्टर पे अबने चल डालो तो सरी पेज नंबर डालो समझ में आएगा ऐसे पेज नंबर वन से चालू करो चालू तो करो आपको समझ में आएगा यह आक्टिविटी में करवाग wonder और बटा पेज नंबर कार टेंशन नहीं लेना रजिस्टर अच्छे से बनाना یہ رجیسٹر رجیسٹر کا ٹینچن نہیں نلا آپ اگر اپنی لائف سوچ کر کے آ رہے ہو کہ میرے کو پچاس آجار روپے پرمند مل جائے تو کافی ہے میں میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ ابھی بیٹے بیٹے ایسا سٹوڈنٹ یہ سوچتے ہوں گے یار ففٹی تھاؤزن پرمند مل جائے کافی ہے ایک جنرل ایک لاکھ روپے پرمند ٹھیک ہے آپ بولے پانچ کروڑ پرمند ملنے چھے ٹھیک ہے پھر سب سپنے سپنے ہوتے وہ ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے ایک جنرل اپن دیکھے پچاس سے ایک لاکھ روپے پرمند اپنے کو ملنا چھے ٹھیک ہے سی اے کمپلیٹ ہو چکا ہوں میں سی اے س بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوں ٹوئنٹی ون میں کمپلیٹ ہوا تھا سپوس کر لو میرے کو دس سال ہو چکے کمپلیٹ کرے ہو ساڑھے تین لاکھ روپے پرمند کا ایم آئے ہیں میرا انکم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں میرے کھڑچوں کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کا فیوچر رہے گا یہاں پہ آپ ساڑھے تین لاکھ روپے کی تو ای ایم آئے بیئر کرو گے اور یہ بہت منیمم ہے بہت منیمم بس میں آپ کو اتنا ہی موٹیویشن دے سکتا ہو ایٹس پوئنٹ آف ٹائم میں بس آپ کو اتنا ہی موٹیویشن دے سکتا ہو ایٹس پوئنٹ آف ٹائم کہ بوس تم اگر یہ سوچ کیا رہا ہوں کہ میرے کو میری پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کی انکم مل جائے تو تم بہت چھوٹا سوچ رہے اپنے لائف میں ساڑھے تین لاکھ روپے تک کا تو میرا ایم آئے ہیں درشن سر کا میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے میرے کو پرسنل انفرمیشن کسی کی شیئر نہیں کرنا چاہے میرے کو بالکل نہیں مالوم اس آدمی کا ساڑھے پچ لاکھ کا کھڑ چاہے مہینے کا میں نے آپ کو کچھ ہی نہیں بتا ہے میں سیپ ایکزامپل دینا ہوئے سا ہے ٹھیک ہے چلیے اب وشال سر تک کے پہنچتے ہیں اگر میں کہوں آپ سے وی سمارٹ سے آنے والا انکم پورا وی سمارٹ سے آنے والا انکم وشال سر کی انکم کا تیس پرسنٹ ہے تو آپ کیا کہیں گے and this is fact and this is pure fact pure fact سر سچی تو باقی کا سکتر کہاں سے آتا ہے اس میں ہم کو زیادہ انٹریسٹ ہے اس میں ہم کو زیادہ انٹریسٹ ہے وشال سر کے پاس ریزورٹ سے تین ریزورٹ ہے انکے پاس رینتل انکم سیکیورٹیز سے آنے والا انکم ادھر سے آنے والا انکم بہت کچھ ہے بے مطلب میں کیا تم کو بتا رہا ہوں کہ تم اگر صرف یہ سوچ کر کے اس کورس کو دے رہے ہونا یا اب تک تم سیریس نہیں ہو تو میں تمہارا کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب بہت بہت منیموم اماؤنٹ کے ساتھ تم کھیل رہے ہو بہت منیموم بہت اتنا بڑا سکوپ ہے تمہارا کو میں بس آپ کو ایک ایک الگ پارٹ کا موٹیویشن دیتا ہوں میری بات دھیان سے سننا ایسا سپوز ایک منٹ کے لئے کھڑے ہونا آپ کے دنیا بھر کے کمپنیز ہے آرٹیفیشل جوڈیشل پرسن ہے کمپنیز فرم اے اوپی بیوائے چھوٹے دکاندار سب ہے ایک سو پیتیس کروڑ کی جنتہ ہے ٹھیک ہے جس میں سے مان کے چلو ستر کروڑ تو کمائی رہوں گے بچے بچے اور بڑے ستر کروڑ لوگ تو کمائی رہوں گے ٹھیک ہے مندر مسجد ٹرسٹ ایچٹرہ یہ سارے لوگ ہیں رائٹ بڑے انڈسٹریلسٹ اینڈ ادر سب ہے پولٹیکل پارٹیز ہے ایسا بیچ میں کھڑے ہونے گا اور صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا کس کو میری ضرورت نہیں ہے every سلمان خان requires chartered accountant every chartered accountant does not require سلمان خان ہم شاروٹ کو دیکھ سکتے ہم کسی کو بھی دیکھ سکتے پڑھ ان کے پاس option ہی نہیں ہے ہمارے گلا yes that is a part of your course as a part of your motivation because سب کو آپ کی ضرورت ہے جہاں پیسہ ہے وہاں پہ تمہاری ضرورت ہے یہ بات مان کے چل لینا جہاں پیسہ ہے وہاں تمہاری ضرورت ہے بس بات ختم ہے right اور پیسے کا management ہر ایک کو نہیں سمجھتا ایک دم فیکٹ بتا رہا ہوں see سلمان خان سر بہت اچھے سے پیسہ کمانا جانتے ہوں گے ایک مووی دو سو کروڑ تین سو کروڑ جانتے ہوں گے پر یہ دو سو کروڑ تین سو کروڑ جب آ گئے تو اس کا کرنا کیا ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ انرجی اس چیز کو اپلائے کرنے کے لئے پھر اس تین سو کروڑ کا ساڑھے تین سو کروڑ کیسے باہر نکالنا یہ آپ کا پارڈ بنتا ہے ہنس آپ کو بہت سیریس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اگر اتنا گیم صرف پچاس آزار پر منت یا لاک روپے پر منت کے لئے کھل رہا ہو تو میرے بھائی بھی دیا تو دس آرٹیکل ایک فرم میں دس آرٹیکل پچاس آزار روپے بہت ہو گیا بڑا سوچو کچھ why you think of big four let's create big five let's create big five کچھ بڑا سوچو چھوٹا سوچ کیا ہونے مالا ہے سو boss ایک چیز ہے بھرپور محنت کرو اور میں آپ کو کیا بول رہا ہوں یہ پوری محنت کس کے لئے کچھ اچھے لیول پر اپنے فیملی کو لے کے جانے کے لئے کیونکہ تم چاہتے ہو تمہارا فیملی اوپر جائے تم چاہتے ہو کہ خجلی تمہارے اندر مچی ہے تو محنت بھی تو تم کو کرنی پڑے گی آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسا ڈل سندے کے دن شکتیمان دیکھنا تھا سندے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بولے میں کو شکتیمان دیکھنا تھا سندے کلائنٹ بولاتا ہے تو جانا پڑتا ہے کلائنٹ بولاتا ہے جانا پڑتا ہے ابھی میں کو ایک بات باتا تم تو سٹوڈنٹ میں تو پروفیشنل میں تو یہ سوچوں گا بھائی دو ڈگری آگئے ٹھیک ہے انکم بھی آگئے سب سندے کے دن آرام کرتا ہوں لیکن بھائی کچھ بڑا اچیو کرنے کے لئے نا آپ کو مہنط بھی بڑی کرنی پڑتی چھوٹی مہنط سے کام ہو جاتا تو ہر کو اچیو کر لیتا بڑی چیزوں کے لئے بڑی مہنط کرنی پڑتی میں ایک چھوٹا سا ایک پورا واقعہ میں بتاؤ گا نوٹ بندی ہوئی تھی سر ٹھیک نوٹ بند ہو جائیں گے کنٹی نیوز فون چالو اچھا میرے ریلیٹیو کو چالو میرے ریلیٹیو کے فون چالو میرے کلائنٹ کے فون چالو سٹوڈنٹ کے ممی پپا بھی فون کر رہے سب فون کرے جا رہے اگر میں یہ سوچ لیتا نا رات کے 8 بج گے آفیس بند نوڈبندی آئی میں کرائے کے گھر پہ تھا نوڈبندی آنے کے اگزیکٹ بائیس دن بات میں نے میرا گھر بک کر لیا میں اٹھا ہزار روپے کرائے دے رہا تھا اور میں 60 لاکھ کا گھر بک کیا in just 21 days اب یہ مط پوچھنا کی کی جو ہوا یہ پی جی پی پی میں بتا ہوا تو بس ایک بات سمجھ نا ایک بات سمجھ نا تو مگر یہ game life میں risk لینا پڑتا ہے life میں risk لینا پڑتا اور تم نے تو لے لیا اس سے زیادہ رس کیا لوگ لائف کے اندر میں کی scores کے اندر آگئے یہ پہ تم کہاں جانے والے ہو کیا ہونے والا ہے تو life میں risk تو لے لیا اور جب risk لے لیا تو بھڑ جاؤ نا اور ایتھکس ایتھکس کی پیپڑی نہیں بجانے کا ایتھکس is a very beautiful word in books بہت beautiful word ہے لیکن real life میں بہت الگ چیزیں work کرتی ہے آپ کتنے بھی اماندار رہنے کی کوشش کرو آپ کتنے بھی اچھ رہنے کی کوشش کرو آپ ایک system کا پارٹ ہو جب ٹیکس بچانے کے لئے تم کو کلائن بھلائیں گا تو تم یہ سوچوگے سوچنا چاہیے پر تم یہ نہیں سوچوگے یہ غلط ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا چھئے پورا ٹیکس بننا چھئے کیا تم پورا ٹیکس لائن سے بھروا ہوگے ہاں کیا تم پورا کانون پالن کروگے ہاں کیا تم پورا ٹیکس پہ کروگے ہاں آپ کو ایسا بیل تم کو ٹیکس چوری چی 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 مجھے گا کیار میں نے اچھی گیا اب اس ٹائم پہ تو مارننگ ایونگ نہیں دیکھتے رات آٹ بجے ڈیکلاریشن آیا تھا رائٹ رات آٹ بجے ڈیکلاریشن آیا میری وائف بول رہی ہے میں کھانا بنا رہا ہوں میں نے اس کو بولا رکھ کھانا مد بنا میڈم تو میڈم آپ کو تو پتہ ہی ہے اور اپنا تو لب میریج والا کس سا تھا میں نے محنط کر کے کھانا بنایا ہے تم کو کچھ پروائی نہیں ہے یہ ہی نہیں ہے اور میرے دماغ میں وہ نہیں سوچ رہا تھا کیا ہوتا ہے دیکھو لڑکا اور لڑکی کام کرنے کا کلچر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے میڈم اپنے جگہ پورا سہی ہے کہ آٹ بج گئی ہے کھانا کھالو میں نے دن بڑھ سے میند کی ہے and i was like میری ماں آج رات کے لیے میرے کو چھوڑ دے میں ترکو اگلے چار سال 5 star میں کھانا کھلا بھائی اب رات بھر اور ایمانداری سے میں آپ کو قسم سے بولتا ہوں اگر اس رات کسی نے میری گاڑی پکڑ لی ہوتی نا ابھی کیونکہ سب پینک ہو گئے سب پینک ہو گئے میری بات بڑا دھیان سو سب سالہ پینک ہو گئے کیونکہ جس کے پاس 1500 کے نوٹ پڑے تھے آپ کو آپ کا گھر کا بھی situation پتا ہوگا چاول کے ڈبے سے پیسے نکل رہے بھگوان کے الواری سے پیسے نکل رہے بھگوان کو چڑھے میں بھی پیسے نوٹ تو چینج کر لو ڈال لیں گے واپس ہوا تھا نہیں ہوا تھا ساب سب کے سب سب کے سب بھیڑ گئے اور اس ٹائم پہ آپ کو یہ نہیں سوجنا چاہیے یہ نا لکشمی آ رہی تم کو تلک لگانے ایک منٹ میں مودھو کیا آتا ہوں لگا پھٹا پھٹ are you getting it تو بھائی اس ٹائم اگر بھائی اس ٹائم میں تم کو پروائی نہیں ہے کھانا یہ میری ماں تو ہو جا گھسہ میں کو کوئی پڑا ہو جاتے ہیں آج گھسہ ہو جاتے ہیں میں تیر کو بھاد میں منا لوں گا بھائی ساب اگر اس دن کو گاڑی پکڑ لیتا نا میری گلتی سے بھی بہت الگ لیول ہو جاتا تو آپ کو لائیف میں رسک لینا پڑتا ہے محنت کریں اس ٹائم میں یہ نہیں بول سکتا تھا رات کے تین بجے میں رات کے تین بجے پیمپلے صدا گھر میں تھا رائٹ اور اٹھانا تھا ایک اماؤنٹ اٹھانا تھا سب لوگ بڑھ رہا تھے بھائی یہاں سے لے کے جا اُس ٹائم پہ سر ایسا سیچویشن تھا ایسا سیچویشن تھا کی پیپل ریڈی تُو لے کے چل جا ہساب اپن باغ میں کریں گے بھائی اپن جس پروفیشن میں اپنے اوپر ٹرس تو ایسی رہتا ہے لوگوں کو کیونکہ یہ بات تو پکی ہے اپنے کو جو چاہیے اپنے حق سے مانگ لیتے چوری چکاری کا کام نہیں اپنے کو چار پرسنٹ لگے گا جو بھی اماؤنٹ ہے اس کا چار پرسنٹ لگے گا بھائی پورا مکانیزم چلانا ہے چار پرسنٹ میں اتتا بڑا رسک بھی اپنی لے رہے ہیں لائف میں ٹھیک ہے پچاس کا اماؤنٹ ہے چار پرسنٹ تو بنتا ہے نا اب پچاس کا اماؤنٹ لے کر کے گاڑی میں میں گھوم رہا ہوں پکڑا میں جاؤں گا رسک میرا ہے تو انکم بھی تو میری ہوگی وہ کہتے ہیں نا higher the risk higher the return تو وہ وہ criteria simple ہے اتتا رسک میں لے رہا ہوں تو بھائی شاہب آپ وہاں پہ یہ نہیں بول سکتے رات میں دو بج گئی رات میں تین بج گئی کچھ نہیں رات بر جگنا پڑتا تب جا کے آپ کے کام ہوتے تو کوئی بھی چیز ایسی ہی نہیں ملتی لائف میں رائٹ تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی سنڈے منڈے ٹیوزدے یہ سب حالتو کی بات ہے آپ کو تھوڑا محنت کرنا ہی پڑے گا لائف کے اندر میں so are we ready yes sir چلو بڑھتے ہیں دو پارٹ gross total income total income بھگوان کریں تمہارے پاس بھر بھر کیا ہے دونوں gross total income total income میرے بھائی بات سمجھنا gross total income مطلب کیا ہوتا ہے پانچ head کی income کو جوڑ لو تو اس کو بولتے ہیں gross total income کیا بولا ہمیں اس کو کیا بولتے ہیں کون سے کون سے head ہے PGBP capital gain other sources yes تو income of all five heads اس میں دوتھ اور تڑکہ اور لگایا جاتا ہے clubbing اور set off کیا ہوتا ہے future میں سمجھے گا clubbing اور set off جو بنتا ہے اس کو بولتے ہیں gross total income so what is gross total income income of income of all five heads before deduction income of all five heads before 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 deduction and after adjusting for clubbing and set off to five heads to five heads we pay on total income it is also called as taxable income it is also called as taxable income it is also called as taxable income to as taxable income 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 and you can ask them to do any question as taxable income as taxable income as taxable income کیا ہوتا ہے ون applicability اس کو کہا جاتا ہے short title extend and commencement short title extend and commencement the act will be called as income tax act 1961 it is applicable to hmm kya lagta hai except 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 jammu and kashmir no sir august 2017 sir exclude کیا جاتا تھا اس کا بھی reason آپ کو بتا دیا جائے گا it is applicable to whole of india income tax کو land revenue کے نام سے collect کیا جاتا تھا اور land revenue ان special states کے لیے بھی تھے including جمہو کشمیر میگھالیا اسام ان کے لیے بھی تھے تو land revenue کے نام سے collect کیا جاتا تھا it is applicable to whole of india and its shell came into force on first april 1962 یہ last line جس کو سمجھ میں آگئی بھائی سا full respect نہ میں کو نہ سمجھا نہ میں نے نہ سمجھا بھائی رو بھائی کے لکھا ہے third line میں act کب آیا 1961 but direct tax کی applicability کب آتی ہے first day of next hence hence پرود act 1961 rules 1962 آہو آہو so the act will be called as income tax act 1961 it is applicable to whole of india how to whole of india whole of india کے لئے applicable है اچھا اچھا ایک منٹ applicable to whole of india آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں average بچہ آپ کو بتائیں میں average بچہ تو یہ india مطلب کیا ہوتا ہے سر مطلب are you serious legit ہمیں india بھی سمجھنا ہوگا بھائی سا کیوں نہیں سمجھنا ہوگا india یہ میرا india india بھی سمجھنا ہوگا سر مطلب income tax میں india بھی لکھا ارے پھر ضروری ہے سر کچھ بھی بات india سب کو پتا ہوتا سب کو پتا نہیں ہوتا سب کو پتا نہیں ہوتا ارے بچ سر come on سر india تو سب کو پتا اپنا india اپنا یہ ادھر 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 صحیح بات پر india تو سمجھنا پڑے گا نا بیٹا سر india معلوم ہے میرے کو کیوں سمجھا رہے میرے کو پوچھتا ہوں ڈائیگرام بنانا مطبی میری ڈروائنگ میں ہمیشہ ڈی کے آگے ہی آتے تھے تو جو بھی بناؤ بس عزیوم کر لے نا یہ modern art ٹھیک ہے یہ اپنا india کا south ٹھیک ہے یہ اپنا india کا south ہوا یہ wait a minute ٹھیک یہ اپنا india کا south ایک دن یہ کہاں سے ایک شپ چلی شپ دکھ رہی ہے مجنو بھائی کو بھی پڑھ آیا میں سمجھ بھائی بات تو بات ان دن وں کی ہے جب شپ کے اوپر شپ کے اوپر یہ اپنی اپنی پیاری کیا بیٹا نام ایشوار بھائی تو بات ان دن ہو کیا جب ایک دن محل میں ایمین شپ پہ ایشوار آئی بھیک ہے تو ایشوار آئی ایشوار آکر کے مست ایسا شپ پہ بیٹی تھی ایسا سیل فائ لی رہی تھی سیل فائ لی رہی تھی اور اتنے وی شپ کے اوپر ایک اچھا سا بندہ آیا ہی ایمین بھیک ایشوار اس آپنی ہاں لاؤ ناؤ کس تو لے کیا لائم تھی بھیک بھیک خود بھیک مہم چارتر اکاونٹنٹ مہم بھیک 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 دیکھیں گے وہ لے کر کے آیا میڈم چیک کر لیچے تھنڈا ہے کولڈ رنگ ٹھیک ہے میڈم نے لیا پیسے دیئے پیسے لے کے جیسے ہی وہ بندہ جاہی راتا اتنے میں وہ آیا وہ یہاں پہ وہ آیا کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یا وہ آئی کا ایک مطلب ہوتا ہے اے ہو اس پورے لیکچر میں جب بھی کوئی آیا مطلب وہ ہی آیا جہا ہے ٹھیک ہے اتنے میں وہ آیا کون اے ہو یہاں کر کے مددود ہے اس نے ابھی بوٹل بیچ کے پیسے کا ہواں ہے نا ہاں چلائیں کم للا جلدی للا جلدی ٹیکس نکل یہ بھی کہ وہ دون آج سکا ہی کا انکم دیکس کون سا ان کم ڈیک آپ شاید بھول رہے ہیں آپ نے شاید سیکشن ون نہیں پڑا انکم ٹیکس کا جائیے ویجی سر کے پاس پڑھ کیا آئیے باقواس نہ کر آقا لیکنس آل کردی ان کام ٹیکس آفی سر انزیur انزیلر تاہ کے لئے لاچ سر تائم سر اب انکم ٹیکس اپلی کے بل ٹو ہو لو آف انڈیا مائ کام آہاں ہوں دریان میں مائ کام آہاں دریان میں ایان کام ٹیکس ایپلی کے بل ٹو ہول آف انڈیا مائ کام آہاں دریان میں کھوس جاؤ سر لہرے تو وہیں تک جا رہی ہے نا لہروں کا کیا ہے وہ کئی بھی بھی جاتی ہے کمیٹر تھوڑی نے لہرے کئی بھی بھی جاتی ہیں لہرے کمیٹر تھوڑی نے وہ کئی بھی جاتی ہیں نے نے پانی پانی تو یہی کا ہے نا پانی کہیں کا نہیں ہوتا سر پانی پانی ہوتا ہے انکم ٹیکس اپلیکی بل to whole of india میں کاؤں کوئی انکم ٹیکس نہیں ابھی تم کو تو معلوم تھا نا india بولو اب جواب دو اب آیا کوئی ایشو چلیے تو بات ان دنوں کی ہے اتنے ہی ٹائم میں یہاں سے ایک فلائٹ اڑی یہاں سے ایک فلائٹ اڑی فلائٹ دکھ رہی ہے بولا نا موڈن آلت ہے تم کو نہیں سمجھے گا بیسنے آپ کروڑوں کی پینٹنگ میں بکے گی ہے وہ تو کیا ہے میں بیسنے کیا چھوڑو تو ایک دن فلائٹ اڑی فلائٹ کے اندر میں یہ اپنا بھائی بیٹا تھا آج ہے تو یہ اپنا بھائی بیٹا تھا آج ہے اتنے میں وہ دیدی آئی آلو میں وہ دیدی would you like to have something sir لاو نا مہم دیا پیسے لے کے جا ہی رہی تھی اتنے میں وہ آیا مانم لاو 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 جلدی ٹیکس نکالو اب بھی اپنے وہ پروڈک بیچا تو پیسے نکالو جلدی لاؤ سر excuse me کا ہی کا انکم ٹاکس کون سا انکم ٹاکس انکم ٹاکس انکم ٹاکس اپلی کے بل ٹوال آف میں کہا ہوں ہوا میں انکم ٹاکس اپلی کے بل ٹوال آف میں کہا ہوں ہوا میں کھوئی انکم ٹاکس نے ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے یو ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے لگے گا کیوں ریسیڈنٹ آف انڈیا ہے سر اس لیے سر انڈیا کا پارٹ ہے یا نہیں یہ سمجھنا ہوگا انڈیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس طرح کے کے ایشیوز کے لیے کیونکہ یہ ایشیوز آتے تھے اور اسی کے لیے انڈیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے انڈیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے انڈیا مینز لینڈ ماس ہم جو ماپ دیکھتے ہیں انڈیا مینز لینڈ ماس لینڈ ماس تو کورڑ ہے ہی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اپ ٹو ٹویل نوٹیکل مائلز اپ ٹویل نوٹیکل مائلز ٹےریٹوریال ایریا رہے گا اپ ٹویل نوٹیکل مائلز ٹےریٹوریال ایریہ رہتا ہے اس ایریا کے اندر کچھ بھی آیا یا اس ایریا کے باہر کچھ بھی گیا اسے import یا export کا نام دیا جاتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے import یا export مطلب اس لائن کے باہر گیا یہ ایکسپورٹ ہو گیا اس لائن کے اندر 1 نارٹیکل مائلز مطلب 8.15 کلومیٹر پریسائزلی 8.142 ایسا آتا ہے وہ میں 8.15 کلومیٹر پریسائزلی بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ کو ویسے بھی زیادہ کسٹم میں سمجھنا ہے میرے کو صرف انکم ٹیکس کا کرائٹیریہ کہاں تک جاتا ہے یہ بتانا ہے انکم ٹیکس ایکسٹینڈ اپ تو 200 نارٹیکل مائلز انکم ٹیکس کہاں تک ایکسٹینڈ کرتا ہے 200 نارٹیکل مائلز اس کو کہا جاتا ہے ایکسکلوزیو ایکنومک زون کیا کہا جاتا ہے ایکسکلوزیو ایکنومک زون 200 نارٹیکل مائلز تک کے پانی میں پانی کے نیچے یا ہوا میں کوئی بھی انکم جنریٹ کرتا ہے کسی بھی پرکار سے تو وہ انڈیا کا پارٹ بنتی ہے اور یہ مانا جائے گا that income is deemed to accrue or arise in india کون کونسی انکم یہاں سے ہو سکتے ہیں فیشنگ فیشریز پیٹرولیوم کروڈ آئل نیچرل گیس یہاں سے آ سکتا ہے یا پھر کوئی ایکٹیوٹی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے یہاں پہ for example sports activity جو کنڈکٹ ہوتی ہے پانی میں جو sports activity ہوتی ہے گواؤ اگر میں تو آدمی بولے گا میرا ایکٹیوٹی انڈیا میں ہے ہی نہیں میں لانڈ ماس میں کری نہیں رہا ہوں تو ایسی ساری انکم کہاں مانی جاتی ہے انڈیا میں مانی جاتی ہے شپنگ شپنگ activities میجرلی یہ انکم مانے جاتا ہے تو انڈیا ایکسٹینڈ اپ ٹو کتنے ناوٹیکل مائل بیٹا 200 ناوٹیکل مائل not 12 ناوٹیکل مائل 12 ناوٹیکل مائل پہ تہو territorial area ہوتا ہے انڈیا ایکسٹینڈ کرتا ہے 200 ناوٹیکل مائل تک کے تو یہاں تک کے کوئی بھی انکم اگر arise ہوتی ہے تو یہ انڈیا انکم مانی جائے گی اور اس کا treatment انڈیا انکم کے جائسا ہوگا اب بچوں کا یہ سوال نہیں ہے بچوں کا سوال آگے کچھ نالائک لوگ ہوں گے امیر سے پوچھیں گے سر 200 ناوٹیکل مائل کے باہر ملا تہو ان کو اس میں انٹرسنی میں ایدر کیا بول رہا ہو جب سے یہ سوچ رہے تھے کتن ہوگا ایسے نالائک تھے وہ یہ سوچ رہے تھے دیکھو ہاں یہ لوگ ہے نالائک لوگ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ سب گئے تل لینے 200 ناوٹیکل مائل پہ دہننی دینے ہیں میرے کو یہ بتاؤ 200 کے باہر جو ہو رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ ہے انٹرنیشنل وارٹرز اور اس کا انٹرنیشنل ٹیکس کے اندر میں coverage ہوتا ہے کہاں coverage ہوتا ہے انٹرنیشنل جب آپ میرے ساتھ فائنل میں آوگے پیپر سکسی نام کا ایک پیپر ہے وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ 200 ناوٹیکل مائل کے باہر جو انکم جنریٹ ہو رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے یس سائی ڈرائنگ منانا بس ہارڈلی تین چار لائن بہت ہو گیا سائی ڈرائنگ ڈرائنگ کسٹم میں ہوتی ہے ٹریٹوریل ایریا کے لئے الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسٹم میں انکم ٹیکس میں ہم یہ سمجھنے ہم 200 ناوٹیکل مائلز تک کے کام قتم سو انڈیا ایکسٹینڈ اپ ٹو 200 ناوٹیکل مائلز سو انڈیا انکلوڈز اگر سب نے بنا لیا ہوتا لینڈ ماس واتر باڈیز اپ ٹو 200 ناوٹیکل مائلز ایر سپیس اباو سی بیڈ ایر سپیس اباو سی بیڈ سر کیا یہ ڈیفینیشن ایمپورٹنٹ ہے نہیں یہ صرف آپ کو سمجھنے کے لئے جو ایمپورٹنٹ رہے گا میں خود آپ کو ایمپورٹنٹ مارک کر دوں اب تک میں نے جتی چیزیں پڑھائی اس میں میں نے آپ کو ایکی چیز ایمپورٹنٹ مارک کر رہیے سو انکلوڈ لینڈ ماس water bodies up to 200 ناوٹیکل مائلز and air space above سی بیڈ اس کے اوپر کا air space 200 ناوٹیکل مائلز تک آہو ہاں جی بچے international tax دو کنٹریز کریڈٹ لیں گے مطلب ٹیکس تو جائے گا انکم ایک زمت نہیں ہونے والی یا تو ادھر یا تو ادھر ادھر گیا تو ادھر جو ٹیکس پہ کیا اس کا کریڈٹ ادھر ڈی ٹی ڈبولے تو اگر کنٹریز آس پاس میں ہوتی ہے تو ایسے کیس میں ڈی ٹی ڈبولے کے تیت دونوں جن کلیریٹی لے لیتے اتتا ہمارا اتتا تمہارا گیم آور ہاں جی تو سر ہم نے چالو کیا سیکشن نمبر ون سیکشن نمبر ایک 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 وڈ ملا کیا ہول آف انڈیا ہم دونے نکل گئے انڈیا مطلب کیا ہوتا ہے آپ دیکھو سر ایک 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 چیز ہم صرف کنیکٹڈ کنیکٹڈ ہی پڑے جا رہے ہے یہ وہ بچپن تھا جہاں پہ آپ کو پڑھائی جاتا تھا ٹو ون फھر ٹو ٹو ٹھر ٹو ٹو تری ٹو ای ٹو ایچ یہ بچپن نہیں ہے یہاں جیسے جیسے وڈ آتے جا رہے ویسے ویسے ڈیڈل اپ ہوتے جائے گا in fact یہاں پہ پہلے ہی دن میں بھی آپ کو ساری ڈیفینیشن نہیں پڑھائی جاتی جہاں جس ڈیفینیشن کی زورت ہے وہاں وہ ڈیفینیشن پڑھنا کام کا ہوتا ہے yes اچھا جی break تو چاہیے نہیں آپ کو پھر کیا مطلب ہے چاہیے نہیں نا تو ایک کام کرو ایک سیکشن لکھ لو پھر لینا ایک break سیکشن 4 basis of charge mark this section as important صاحب ہم 1 کے بار direct 4 پہ گئے ہم 1 سے 4 پہ گئے چیک ہے جیسے لکھ رہا ہوں ایسی لکھنا page کی پرواں مت کرنا income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year a lipstick ٹھا ایک lipstick اٹھانا یہ سب highlight کر دینا ہے ٹھانا in home in taxes payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year آپ اس کو شورٹ فرم میں ay لکھ سکتے ہو اس کو شورٹ فرم میں py لکھ سکتے ہو اگزام میں بھی تو یہ ay py ہی use ہوتا ہے ڈنے میرے بچے ہم نے سیکشن لکھ لیا ہم ون سے سیدھا فور پہ جمپ ہو گئے بیچ کا ٹو اور بیچ کا تھری ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا مجھے جیسے جیسے بچوں کو دھیرے دھیرے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ویسی لے کے جاتا ہو just because section کا number یہاں دیا ہے اس لئے اس کو یہاں پڑھا دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے income tax پڑھنے کا میں بھی دوسرا ایک پڑھنے کا ہو سکتا ہے income tax پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے and by the end of this chapter سر تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ون سے لے کے فور تک ہم نے complete کیا لیکن ایک بہت logical way میں complete کیا ٹھیک ہے تو یہ مت کرنا بھی ہم ون سے direct 4 پہ پہ پہنچ گئے یہ ریگلر habit ہے یہ ہوتا ہی ہے ڈن سر so let's take a break of 5 minutes break کے بعد آپ سے ملتا ہوں جتے لوگ online connected ہے stream continue رکھیں بیٹا جلدی جاؤ اور جلدی آؤ please بیٹا جلدی آؤ چک JiReHpe سکه بیٹا جنس دیو دیو بیٹا جنس بیٹا جنس بیٹا جنس این موسیقی 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 اچھا جتے لوگ آن لائن کنیکٹڈ ہے میں ان کو ٹیلی گرام کا لنک دے رہا ہوں اس کا بیسکس مل جائے گا آپ کو یا ٹیلی گرام پہ سرچ کی جگہ سی اے ویجائے سارڈا آجا بٹا چلو let us start yes welcome after the break break سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہم لوگ فٹا فٹ دیکھ لائے تھے break سے پہلے مالک ہم لوگوں نے income word کو کھو دنا چالو کیا ہم income word سے گئے کہاں پہ receipt میں receipt سے گئے exemption deduction میں وہاں سے گئے gross total income total income میں yes وہاں سے ہم نے basic ختم کر کے ہم گئے section number 1 میں that will be called as income tax tax 1961 applicable to whole of india and came into force from 1st April 1962 یہاں سے ہم گئے section number 4 کے اوپر section number 4 کو صرف لکھا ہے section number 4 کو صرف لکھا ہے تو اب ایک ایک وقتی پورا کا پورا دھیان دینا maximum definition آپ کی section کے اندر میں covered ہو جائے گی maximum definition آپ کی section کے اندر میں covered ہونے والی ہے سب سے پہلے income tax word کیا یہ ہم لوگوں کو already پتا ہے income word بھی پتا ہے tax word بھی پتا ہے تو یہ word ختم ہو گیا income tax is payable for any assessment year پہلا سوال یہ assessment year مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہے اپنے کو پتا نہیں ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک سوال آ گیا ہمارے سامنے at the rate specified by annual finance act rate income tax کا rate کیا ہے یہ ہمارے سامنے دوسرا سوال تیسرا in respect of total income in respect of total income سر total income income کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کیا بتاؤ کیا ہوتا ہے total income 5.5% کی income بنے گی gross total income اس میں سے کیا منس کریں گے کیا بنے گا total income جو tax ہم پہ کرتے ہو کس پہ پہ کرتے ہیں total income of any person in previous year previous year میں کسی بھی وقت کی total income پہ آپ tax پہ کریں گے assessment year ہندی میں اس لائن کا یہ میننگ ہے اگر ہمیں ہندی میں اس لائن کو سمجھنا ہے کوئی بھی وقت کی total income جو اس نے previous year میں کمائی ہے ہم اس پہ assessment year میں tax دیں گے اس rate پہ جو annual finance act میں لکھے ہوں گے اس rate پہ جو annual finance act میں لکھے ہوں گے are you getting this چلیے اب ایک ایک word کو توڑنا چالو کرتے ہیں اس میں سے کرنا اس میں سے یہ word تو ہمارے ویسی complete ہو گئے کیوں نہ ہم next word پہ جائے person give the next heading person section 2 sub section 31 important section 2 sub section 31 person میں ایک پہ آیا ایک سے چار پہ گیا چار سے دو پہ آیا جہاں جس word کے meaning کی ضرورت ہے اتنی definition ہمارے کام کی ہے person اچھا جی پیٹا person آخر کون کون income tax میں cover ہے کس کس کو income tax pay کرنا ہے کون کون income tax کی liability میں آتا ہے یہ سب تب پتا چلے گا جب ہم person سمجھ لیں گے کہ person کون ہوتا ہے person کے اندر میں سب سے پہلا ہوتا ہے individual کون بیٹا individual سب سے پہلا person cover ہوتا ہے individual individual means a natural person individual means a natural person individual means a natural person سر کیا اس میں male covered ہے باقی سب male covered ہے female covered ہے باقی سب covered individual means a natural person yes بھارت میں supreme court تک نی third gender کو recognize کرا وا ہے recognize تو آج کیا ہے income tax میں پہلے سے covered female third gender سب cover سب cover right they are also human they are individual میرے اس آپ سے کوٹ بہت پہلے کر دینا چیئے چیئے میرے میرے حساب سے کوٹ نے بہت پہلے کر دینا چیئے تھا اب بھی کیا ہے تو کوئی بات نہیں they are covered in individual are you getting it ach minor covered two three four five six seven eight nine ten eleven twelve fifteen sixteen eighteen twenty ہا قریب 20 لو کو لگ رہا is پوری بیچ میں que minor should not be subject to tax کیوں بھائی کیا تقلیف ہے minor بیٹھے بیٹھے کھڑے مت is minor liable to tax answer is yes answer is yes right چلیے next part individual means a natural person کیا senior citizen covered yes resident covered yes non resident covered yes اگر natural person تو covered game over اب resident non resident یہ سب حالت کی بات پہلا individual دوسرا h u f ارے کہیں پڑا پڑا سا لگتا ہے نا ہاں وہ hindu ہاں یہ وہ بچپن میں پڑھایا تھا جب آپ foundation پڑھتے تھے یاد ہے آپ کا بچپن کچھ مہنے پہلے ختم ہوا ہاں بھی تو آپ کو بتائیں میں تو سمجھتا نہیں ہے سب کیا ہوتا ہے میں کو بھی سمجھاؤ کیا ہوتا ہے انگو undivided family چلی یاد تو کرو کہیں پڑھا لو میں پڑھا ہے ایک نام مکس میں پڑھا ہے ٹھیک ہے ہاں چلی آپ کے concept ہلاتا ہوں تھوڑے سے آپ کو بتاتا ہوں کتنا BMW تھا میں کیا کہ رہا ہوں can women بھی کرتا ہاں یہ تو بتایا تھا نہیں یہ تو بتایا نہیں can women بھی کرتا موٹے موٹے طور پر سب yes کہہ رہے پول میں ٹھیک ہے کو پارسنر اور ممبر ایک ہی چیز ہوتی ہے give me an example کا سرچ کے آئے سالدہ خس ہوگا ساباسی دے گا ہاں پر فیک لی ڈیفی نیشن رٹی ہے بھائی تیری example بتا ہاں ہاں ہم 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 آؤٹسائیڈ فاملی کو ہم ہم مارے فیمیلی میں لائن گے کیوں چھوٹا سا example بتا ہاں جی بچے مائنر ہے کو پارسنر ہو سکتے لیکن ممبر مائنر نہیں ہو سکتے بھائی برد جو ہوتے وہ ممبر ہوتے اور ایک کیا بھائی برد جو ہوتے وہ ممبر ہوتے پرفیکٹ سر سوا 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 کو پارسنر میرا سن سوا 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 بیوی ممبر اسی لئے اوٹسائیڈ پرسن ان آتا ہے فیاملی میں سمجھ مہی بات تو کو پارسنر اور ممبر are not same they are different کو پارسنر گھر کا ڈیویزن ڈیمانڈ کر سکتا ہے yes کو پارسنر ڈیویزن ڈیمانڈ کر سکتا ہے ممبر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کو پارسنر ڈیمانڈ کر سکتا ہے yes اچھا جی اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کو پتا ہو تو میں آپ کو پتا دوں HOF کے دو سکول آف تھوٹس ہے انڈیا میں ایک میتاکشرا دوسرا دیابھاگا ہاں یہ کچھ پڑا پڑا سا ہے نا ہاں دو سکول آف تھوٹس ہے ایک ہے میتاکشرا دوسرا ہے دیابھاگا one is applicable only in West Bengal and the rest is applicable to whole of انڈیا آپ کسی بھی سکول آف تھوٹس سے آتے ہو doesn't matter آپ کو کیا مانا جائے گا HOF مانا جائے گا income tax کے اندر میں تو income tax کو یا بھاگا سے آ رہے ہو یا پھر میتاکشرا سے آ رہے ہو یہ الگ الگ سکول آف تھوٹس ہے جن کے رولز الگ الگ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کاسٹ میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے سکول آف تھوٹس الگ ہے وہ اپنے میں ہوتا ہے نا کاسٹ میں بھی الگ الگ mechanism فالو ہوتے ہیں یس جیسے میرا ایک دوست ہے ہیز جین تو وہ بولتا ہے کہ ہمارے اس میں بھی دو پارٹ ہوتے ہیں میرے کو ہوتا ہے یہ نہیں پتا بٹ میرے کو میرے کو مہیشوری کا پتہ ہے ہمارے اس میں بھی ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں تو ویسے ہی دو سکول آف تھوٹس ہے انکم دیکس میں دونوں کا ورڑ ہے اچھا یہ کرتا میں یہ ایچو ایف میں کیا کیا ہوتا ہے بتا وہ کوئی سینئر میمبر ہوتا ہے اس کو کیا بولتا ہے رہے وہ ہاں کرتا وہ اچھا ایک بار بتاؤ ایسا ضروری ہے گھر کا سینئر میمبر ہی پرسن کرتا رہے جونئر بھی کرتا ہو سکتا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے فاؤنڈیشن اور انٹر کا ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ فاؤنڈیشن تک کے آپ سے پتنا پڑھ لیتے تھے there is something called as concept انٹر میں آ کے آپ کو پورا ڈیٹیل میں جانا پڑتا یہ ایسا کیونکہ آپ کو question کدھر سے آئے گا اور یہاں آپ کو اسی لیے وہ teacher لگتا جو almost final میں بھی ہو کیونکہ آپ کو یہ بار بار بتا سکے کی بیٹا اس کا یہ angle بھی دیکھ اس کا یہ angle بھی دیکھ کیونکہ institute کدھر سے گوگلی پھیکے گا اس کا کوئی لئے یہ کنفرم آپ کے اٹیمٹ لگنے تھے چلیے تو سینئر موسٹ میمبر کئی کرتا رہنا جرور یہ کیا آنسر is نو چھوٹا سا اگزامپل بتاتا ہوں ہم انڈین کلچر سے آتے ہمارا انڈیا کلچر یہ ہمیشہ ہمارے گھر کے جو سب سے بڑے ہوتے ہمارے گھر میمبر بیڈ پہ ہے اور وہ بزنس ڈیسیجن نہیں لے پا رہے آپ کو بھی پتہ ہو سکتا ہے آپ کے دادا جی جو ہے بزنس کے اندر میں آج بھی جاتے ہو آج بھی بیٹ تے ہو لیکن ڈیسیجن آپ کے پاپا لیتے ہے تو انکی ایک ریسپیکٹ ہے اس گھڑی کی ریسپیکٹ ہے انکی ریسپیکٹ ہے وہ آتے بیٹھتے ہیں پہ ڈیسیجن کوئی اور لیتا ہے تو سینئر موش میمبر ہی کرتا رہے یہ ضروری نہیں ہے چلی چلی کچھ اور بات اچھا HOF میں کچھ وہ ہو ضروری ہے بزنس ہو ضروری ہے بھر بھر نا سمردی HOF بنا سکتی ہے سپوز love marriage بھاگ کے شادی کری ہے اس میں کرلی بیچار نے اس کی مر جی شیئر all the rights اب اس نے بھاگ کے شادی کر لی اس کو بنانا ہے بنا سکتی گیا کیوں کیا ہو نا چیئے کوئی ancestor بزنس ہو نا چاہیے تم لوگ میرے ایسے شکل بنا پڑی پہلی بار رہے پڑھا و پس پڑھا رہا ہاں کوئی ancestor بزنس ہو نا چاہیے ہے نا اچھا آپ نے کوئی فاؤنڈیشن میں پوچھا teacher سے how to start H.O.F. آج آج یہ تو پوچھا ہی نی چلیے مجھے تو سمجھانا پڑے گا آپ کو how to start H.O.F. آج کون سے آج کے اندر میں ریجیسٹر کرتے ہے ویسے H.O.F. ہندو پکلا شور ہو تم لوگ ہندو سکسیشن ہے ہنگ پلٹ نہیں دوں گا کسی کو اب پرسن گیت ایڈمیشن بائی برث it is a status or a law کیا ہوتا اس کا meaning کوئی ریجیسٹریشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اے بڑے ہندی سکسیشن ایک H.O.F. کو کوئی ریجیسٹریشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے it is out of a status and it is not out of اس کو govern کرتا ہے ہندو سکسیشن ایک اس کو ریجیسٹریشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے company کو ریجیسٹریشن لینے کی ضرورت ہوتی H.O.F. کو ریجیسٹریشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آئیے چلیے 0 میں سمجھ گیا آپ کا level سمجھا میں 0 سے چالو کرتا ہوں How H.O.F. starts H.O.F. starts ہوتا ہے 7 time ringa 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 roses سے क्या H.O.F. چالو ہوتا ہے 7 time ringa 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 ہوتا نہیں جب دو لوگ بڑے ہو جاتے آنکھ کے باز 7 time ringa 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 roses کھلو آتے شادی شادی ہوت آنکھ 7 time ringa 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 roses کھلو شادی ہونی چیئے ancestral business ہون چیئے ساب ہون ہم فالتو کی بات ہے ایسے تو کبھی نئے HOF بنی نہیں سکیں گے ایسے تو کبھی نئے HOF بنی نہیں سکیں گے کیا ہوا جو 11 12 میں teacher پڑھا رہے تھے نا ان کو income tax نہیں تھا amendment کے سکتے ہو جیسی آپ کی شادی ہو گئی husband اور wife کا joint bank account بنتا ہے joint bank account اور اس کے بعد آپ joint bank account کے بعد آپ اپنا pan card لے لیتے ہو income tax makes as a separate person اب آپ یہ پوچھیں گے کہ sir HOF بنانے کا فائدہ کیا ہے پوچھو نا فائدہ یہ ہے سمردھی separate individual ہے سمردھی کا return الگ جائے گا سمردھی کا پتی سمپت سمردھی کا پتی سمپت سمپت ایک individual ہے اس کا return الگ سے جائے گا ڈھائی لاک روپے تک کے ادھر کوئی tax نہیں income tax مہ ایک separate person مانا جاتا ہے ڈھائی لاک روپے پہ اس پہ بھی tax نہیں ہنس آپ کے گھر والے آپ کو کبھی بتائیں نہیں پر دیکھنا ممی پپا کا HOF ہوگا آپ کبھی جا کے ممی پپا سے پوچھو گے آپ پپا ممی پپا کیوں بنا آپ نے پپا کام کر آپ کو یہ بتایا نہیں جاتا آپ کو یہ بتایا نہیں جاتا کیوں نہیں چھوٹے ہو سر تو پھر میں بڑا کب ہوں گا بس صحیح پکڑے ہیں آپ کو یہ سب بتایا نہیں جاتا چل کبھی سوچ دیوالی کے اندر میں چاندی کے سکھو کی پوجا کی جاتی ہے کبھی سوچ چاندی کی سکھو کی پوجا کی جاتی ہے ہمارے گھر میں بھگوان کی ہو ہے نہیں بتا بیٹا آپ کے گھر میں کئی ایسے راج ہے جو آپ کو نہیں بتا جا رہے لیکن capital کے لئے رکھو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاندی کے سکھے کی پوجا کی جاتی ہے پر پھر بھی curiosity اور آپ اگری کرو کی چائے پھلاو گے تو میں ابھی بتا کہنا چاہوں گا وا وا کرنا ابھی ارشاد ہے بولتے مہ مہ ملا کیا اچھا opening batsman کرنے میرے کو دی دی صبح 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 ان کو جگہ کے رہ دیا کہ مان لو میری ایک رائے مان لو میری ایک رائے محبت سے بہتر ہے چائے جس کو سمجھا اچھا نہیں سمجھ رہا پوگو آستہ کارٹون نیٹ سب تمہارے لیے رائی اسی کو لگا کے ایک اور کہ دیتا سن نا کیا ہے اپنے کو چیئے بہی دیکھ ایک بات سن میرا کلاس ایسا ہی ہے اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے میرے ایک چیز 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 آتی ہے کہ بچہ پڑھنے آیا ہے اس کا گھر بار بیو مجھاؤ کولیج ہے نہیں تو مستی کہیں تو ہو صحیح بات ہے کی نہیں ہے بھائی تو دودھ میں کچھ چائی پتی کیا ملی چائی کا رنگ ساولہ ہو گیا دودھ میں دودھ دودھ میں کچھ چائی پتی کیا ملی چائی کا رنگ ساولہ ہو گیا ایک سیدھا سادھا لڑکا تجھ سے کیا ملا لڑکا باؤلا ہو گیا تو چلا ہمز سنو HOF start کیسے ہوتا ہے مالک HOF start ہوتا ہے seven time ringa ringa roses سے جیسی آپ کی شادی ہوتی ہے آپ HOF کے لئے ریڈیو آپ کو کسی act میں جا کر کے کیا کرنے کی ضرورت نہیں ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جاتے ہو joint bank account اور جیسی آپ نے pan card لیا آپ start لوگ HOF بناتے کیوں ہیں آپ کے گھر میں دیکھئے گا کنفرم HOF ہوگا یا تو دادا جی کا پرپیرد ہوگا یا پپا پرپیرد ہوگا why it's tax planning آپ کے گھر میں بھی tax چور چو 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 سر میری دو شادی ہوئی تو ایو دو 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 سوال تھا ایک دو دو نالا کنفرم سوال میری دو کرے گا مائی دو کرے گا ایک سوال نہیں دیکھ ہم ہندو لو کی بات کر رہے سوال پوچھنے سے پہلے سوچیں ہم کس لو کی بات کر رہے ہندو لو میں two marriages at a particular point of time allowed نہیں ہے right at a particular point of time allowed نہیں ہے تو آپ کا سوال تھوڑا سا غلط ہے کیونکہ ہندو لو میں دو شادی ایک ایک دائیوارس کرو دوسرا تو سر پہلے والا ہف کا کیا کروں گا close دوسرا والا ہف start ایسا ہو سکتا ہے بلکل کیوں نہیں یہ یہ بلکل ہو سکتا سب سے پہلے آپ کو چاہیے marriage پھر آپ کا چاہیے joint bank account اور پھر آپ کو چاہیے pen yes done اچھا HOF start HOF جیسی start ہوتا ہے آپ اس کے اندر میں بزنس کر سکتے ہو پروفیشن ایکس سائز کر سکتے جو بھی آپ کو کر نا بزنس ایکس سائز کر سکتے اس کے اندر میں that's how HOF آج بھی چل رہا ہے بنانے کا objective purely tax planning کیونکہ آدمی 0,5,000,000 کے اوپر اور tax save کر نا چاہتا ہے تو جیسی شادی ہوتی it is always advisable کہ آپ business کر رہے ہیں تو husband یا wife کے نام سے نام کر سیدھا HOF کے نام سے کر دو اس کا ایک ملک تو کیا HOF registration کے through بنتا ہے no ایک line یہاں پہ لکھے اور اس کو highlight کریں بڑھا اوکہ MCQ بنے گا HOF is not registered in any act HOF is not registered in any act it is created out of a status it is created out of a status بچو اب دیکھو تمہیں کیا غلط پڑھایا گیا ہے a person will get admission by birth یہ ہی پڑھایا گیا پہلے کچھ ہونا تو چاہیے marriage تب to admission لے گا نا باب اب سمجھ آپ کو گلتی کیا دی آپ کو یہ تو بتا دیا person will get admission پڑھ بھائی پہلے existence تو خود کرنا چینا marriage تو ہونی چیئے تب تو person will get admission by birth پر سر ایک منٹ میں بائیولا جی absolutely correct تو پھر اس کو HOF بول کر ملے گا بھی نہیں کیونکہ joint bank account اگر husband اور wife کا relation نہیں رہے تو HOF میں pan card issue نہیں ہوگا تو بھلے آپ biologically correct income tax میں آپ correct نہیں رہے پائیں گے I hope you are understanding this سوال ایک بچے نے پوچھا تھا I hope آپ کے پاس کی لینا جتنے فاؤنڈیشن والے آپ کے بچانی ہاں چلے بتا کیا ہوتا HOF آپ کے حسطل میں بچارہ کیا ہوتا HOF وہ آپ کو بتائے گا پچھے سوال تب وہ اس کی آنکھیں کھولی گئے بھائی full respect وہ سوچے گا رات بھر سوچے گا سال اس لیے یہ inter اور میرے سچائی اپنے کوئی محلوم ہے اس کو سینیار رہم آئے ایجاد سو اس کی دو پورے وہ بچارہ اپنے ٹیچر کو دار ٹیچر پریزان یہ سوال آتا کھاس یہ سب نہیں ہے یہ اپنے سلیو میں نہیں ہے آنکھ ہی کنفیوز چلو چلو پہلا انڈیویجوال دوسرا ایچ فرم انکلووڈز ایل ایل پی پین کا کلر چینج ایک سیکسپٹ فور سیکشن 44 ای این 44 ای ڈ ا یہ جو لائن آپ نے الگ کلر کے پین سے لکھ یہ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے کی نہ میں ابھی آپ کو سمجھ پاؤ گا تو یہ بس لکھ کے ایل اچھا آپ میں س مائیڈ بھی ایسا لگ سکتا ہے اپنا انکم ٹیکس کا موڈیول کھولیے گا اس کے اندر میں پیج نمبر ایٹ اور نائن پہ ساری چیزے لکھے جو ہم ڈس کس کر رہے اس ساری چیزے وہاں پہ لکھی ہے فرم ایل ایل پی ہاں جی بھائی سار آپ کو تو پتا ہے میں تو سمجھتا ہی نہیں یہ سب ہاں فرم اور لپ میں تو کہتا ہوں ہی ہی نہیں کیا ڈیفرنس ہے بتاؤ یہ تو تُم کو فاؤنڈیشن میں بھی ہوگا بولتا ایک ڈیفرنس بتاؤ ہاں بتاؤ بھائی جلدی جلدی بتاؤ بہت دور کی بات ہے آپ ایسے فرم is governed by partnership act 1932 and this is governed by 2008 یہ پہلا ڈیفرنس ہوا yes ہاں جی جتے بچھے online میں جلدی سے جواب دو اور کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے اور کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے کس کا سپریٹ لگل انتیتی اچھا there is no separate legal انتیتی it is a separate legal انتیتی it it is registered by ROF it is registered by ROC on ریش ہو نیمیر کو آواز نہیں آیگی تم آگی نہیں بنا پہلے لکھلو پہ ڈسکس کریں آگی آگی سر فرم starts with F and LLP starts with L ریش 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 ڈیفرنز ہے ہاں لیابیلیٹی is limited liability is unlimited are you sure are it yes or no are you sure yes sir 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 yes when concepts are clear your prefix is near you are good concepts sonnet clear what do you know know you know know sir 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 right we know sir we know sir correct or not we know sir person sir 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 cuánt sir हम ने क्या क्या हम क्ले एक एक एल्या एल्या सड़े अंदर आगया उसके विशाल सर आगये सुशील सर आगये अमित सर आगये प्रशान सर आगये दर्शन सर आगये विजये आगया एक सारे teacher اس کے اندر میں آگئے ایک LLP کے اندر میں ہم نے LLP کے اندر میں لکھ دیا everyone's liability is one lakh everyone's liability is one lakh ہم نے ایسا لکھ دیا that everyone's liability is one lakh تو Vinoach sir, Vishal sir, Sushil sir, Amit sir, Jay sir, سب 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 آگئے اس کے اندر میں پرشان sir سب آگئے اس کے اندر میں اور ہم نے ہمارا لکھ دیا کہ ہماری liability ہے ایک لاکھ روپے تک کے اب جیسے ہم نے لکھ دیا کہ ہماری liability is one lakh روپیز ٹھیک ہے اب calculator پہ calculate تو اب تک آپ نے ہماری income کری لی ہوگی میرا میری fees اتنی number of student اتنے تو teacher کا income کتنا اور یہ تو ایک batch سے ہے یہ تو ایک batch سے ہے سال کی ایسے سمجھ لو تین batch ہوتی ہوگی final کی batch ہوتی ہوگی regular batch ہوتی ہوگی fast track batch ہوتی ہوگی آئی یہ سب اپنے ایک بار کرتے ہی اپنے life میں کرتے ہی نہیں کرتے ایک بار تو بیٹے بیٹے اپنے کچھ کام نہیں رہتا تو یہ کام کری لیتے اپن لوگ ٹھیک ہے تو بات ایسی تھی کہ ہم لوگوں نے income کمائی اور ہمارا جو بھی income کمائی ہماری tax liability آئی around 40 کروڑ suppose کر کے چلو ہماری tax liability 40 کروڑ اتنے میں دی دی آئی ہو آئی وہ وہ کون آئی ایو آئی ایو آ کر کے بولتی ہے hi everyone آہ آپ میں سے میں کس سے بات کروں میں نے بولا میں ایک منٹ اٹینڈ کر گیا آتا ہوں ہاں جی میں بہت آئی ہے بتائیے کیا میرے ساتھ درشن سر بھی چلے ہاں جی سمجھا رہا ہے yes or no جو اور سے بول yes or no میں نے درشن سر کو بولا ضروری ہر جگہا ہاں so آپ لوگوں کا جو بھی association تھا اس سے جو بھی انکم کمائی ہے your tax is coming roughly around 40 کروڑ روپیز so آپ کو tax دینا ہے میں درشن سر ایک دوسرے کو سر آپ کو بولا رہے ہیں رشان سر اوکی میم بتائیے کیسے ہلپ کریں آپ کے سر دیکھئے آپ کا یہ جو بھی association ہے اسے 40 کروڑ روپیز کی انکم آ رہی ہے وشال امیت تے کو بولا رہی ہے امیت سر ماں کسام میڈم بولو ایک نمبر yes میڈم بولو کتا توڑ کتا tax 40 کروڑ دینا ایک نمبر چالیس کروڑ کا tax ہے نا ایک منہ ونوید 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 سر آہی ہاں آہی ہاں ونوید ونوید صرف سر یہ آپ لوگ انے جو بھی انکم کمائی ہے اس میں 40 کروڑ کا ٹیکس آ رہاètres so that 40 crore rupees 40 crore کا tax that has to be paid by all of us that has to be paid in one stroke or not is or not let's madam dekhi up do carry in a was unisame the legal of a practical life miss in a 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 سب سے نہیں دیکھئے آپ نے انکم کمائی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا درشان سر سمجھاو بتاؤ اسے بتاؤ چوکلیٹ بای کو اولاد پرشان سر ادھرو پرشان سر ادھرو پرشان سر ادھرو پرشان سر ادھرو بلو نمیٹا سب سے چالیس کروڑ ٹیکس دیں گے نہیں سر چالیس کروڑ آپ کا انکم کے حساب سے آپ کا چالیس کروڑ ٹیکس آ رہا ہے ارے مادم وہ بات صحیح ہے پر شاید آپ نے لاؤ نہیں پڑا آپ نے دنگ سے لاؤ نہیں پڑا LNP کے اندر میں لائیبلیٹی is سپوز بارہ لوگیں بارہ لاکھ لو اور ٹاٹا لائیبلیٹی is لائیبلیٹی is limited کھا ہے کھا چالیس کروڑ فرم ڈینوٹز پارٹنر پارٹنر ڈینوٹز پارٹنر پارٹنر ڈینوٹز دہ فرم تو آپ فرم اور پارٹنر کو کئیسے الگ کر سکتی ہے LNP is a separate person still مادم LNP Act کے اندر میں لائیبلیٹی limited لکھ دیا ہم نے ہاں تو لائیبلیٹی تو لیمیٹیڈ ہو گئی نا نہیں نہیں یہ تو لائیبلیٹی لکھی ہم نے یہ capital نہیں ہے یہ لائیبلیٹی ہم نے لکھ دی کھی فرم کی لائیبلیٹی ایک ایک لاکھ روپے restricted ہے as a whole 40 کروڑ دینا پڑے گا but as an individual ایک لاکھی دینا ہو گیا ہاں جو بولتا ہے for the purpose of income tax لائیبلیٹی is unlimited no doubt LLP Act کے اندر میں لکھا ہے کہ partners کی جو لائیبلیٹی ہوتی ہے یہ limited ہوتی ہے لیکن income tax کو proper ایک section لانا پڑا section 167A جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ لائیبلیٹی جو ہے یہ لائیبلیٹی کیسی رہے گی unlimited that too joint and several that too joint and several سبھی کی equal لائیبلیٹی بھی آئے گی جس طریقے سے آپ نے deed میں لکھا ہے joint and several لائیبلیٹی آئے گی سبھی کی تو اب جب بھی آپ کہتے ہیں that LLP کے اندر میں لائیبلیٹی limited ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا for the purpose of income tax لائیبلیٹی ہمیشہ کیا رہے گی unlimited سمجھ میں ہی بات یہ income tax کے اندر میں لکھا گیا اچھا جی سر پورے income tax کے لئے جہاں جہاں پہ جہاں پہ firm do not include LLP صرف دو سیکشن ایسے ہیں جہاں پہ firm do not include LLP وہاں پہ صرف firm ہی cover ہوگی LLP cover نہیں ہوگی چوتھا company چوتھا company چوتھا کیا بیٹا company company fourth بھائی جی indian foreign ہم دونوں طرح کی company کو cover کرتے ہیں ہم دونوں طرح کی company کو cover کرتے ہیں اس کے اندر میں government non government دونوں cover ہوتی ہیں یعنی کیا government company کو بھی tax دینا ہوتا ہے yes government employee کو بھی tax دینا ہوتا ہے خود income tax officer کو بھی income tax دینا ہوتا ہے وہ cover cover getting it تو یہ کیا ہے بیٹا company لگے final میں اس کے اوپر ایک پورا chapter ہے aop by what is the difference between aop and what is the difference between aoi it covers only individual it covers person or persons association of person is that done haan ji aop 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 be why aop 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 давно 基本 aop 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 it is not registered as a company separately it will be classified as BOI trust so they are mostly classified in BOI they are mostly classified in BOI trust یا پھر مان لیجے کوئی cooperative society جس کے اندر میں سارے members ہم انڈیویجول ہی ہوئے تو کیا ہو گیا یہ BOI پھر آپ وہ کچھ associations دیکھتے ہیں جیسے railway majdur sang right ان کے اندر کے سارے member انڈیویجول بھی ہوئے تو ایسا کوئی بھی association ایسا کوئی بھی association جس میں صرف individuals covered ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں BOI یہی اگر individual کے علاوہ other persons بھی covered ہے پس اس کا نام بدل جاتا ہے AOP ہو جاتا ہے for example میں نے کمار builders کے ساتھ مل کر کے جیوی کیا wherein I as an individual will provide my land and کمار builders اس کے اوپر building بنائیں گا جو بھی profit آئے گا 50-50 divide ہوگا اب یہ جو association joint venture بنا اس میں individual کے علاوہ ایک company بھی involved تو یہ کیا ہو گیا AOP تو اگر آپ صرف individual covered ہے جو بھی آپ کا association ہے نام کیا ہوگا still لگانے گیا کوئی trust ہوتا ہے کوئی cooperative ہو سکتا ہے یا کوئی بھی association ہو سکتا ہے اگر اس میں صرف individual ہے یا جیوی دو جن مل کر کے جیوی کر رہے دو individual مل کے جیوی کر رہے آپ اس کو بیو آئے نام دے دوگے حالانکہ دونوں کا tax treatment سیم ہے دونوں کا tax treatment سیم ہے ICAI ICSI ICMAI یا کوئی trust example JV between individual and company تو association of person میں کتنے بھی لوگ ہو سکتے ضروری نہیں دو ہوں گے کتنے بھی ہو سکتے ہاں جی ہاں تو اس کا return الگ جائے گا trust کا return الگ جائے گا individual means a natural person only artificial sir کیا ICAI کو بھی tax دینا پڑتا ہے انیرددہ کا یہ question ہے online س sir کیا ان کو بھی tax دینا پڑتا ہے exemption provided ابھی آپ نے exemption نہیں پڑھا پورا میں نے کیا کہا exempt والی income بھی income chargeable to tax ہی ہوتی ہے صرف پردہ لگا دیا جاتا ہے سامنے جس دن یہ exemption یا notification ہٹا اس دن سے amount راؤنٹ کیا ہو جائے گی taxable so are the person yes they are person aop buy right دونوں کا tax statement same about aop bolo ya buy bolo do no tax treatment same so doesn't matter kia municipal corporations panchayat or local bodies bhi person mani jati yes kia inki bhi income are subject to tax yes but exemption is provided in go kis income a municipality ko kai ki income a water tax collect ho ta severage tax collect ho municipality tax collect ho rent جو جگہ جگہ پہ ٹھلے لگائے بے ہوتے if any person not covered above if any person not covered above is that done chal liya mujhe بتاتے vے bade khuši ho rhi kall cma kre results a kall cma students kre result cma final a ir 24 and 34 is my student cma me almost kall rata me ptah chala so vah phe bhi almost lecture chal final m inter phe bhi to ye results ab tak me koo ptah chal e or messages pade joh may ab tuk up ni kare pa chal 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 اس گھر پہ جا کر کے آپ کا دو گھنٹے کا لیکچر آپ پندرہ سے بیس منٹ میں آرام سے ریوائز کر لیتے ہو آپ کو شاید دو گھنٹا ایکسٹر لگے یہ دو گھنٹا اس دن کا پکایوہ اسی دن کھا لینا نو ڈاؤٹ آپ تھکوگے آلہ سائے گا سب ہوگا لیکن یہ اگر اسی دن دو گھنٹے بیٹھ کے کر لیا تو ٹھیک ہے نے تو اگلے دن یہی چیز کو ساڑھے تین چار گھنٹا لگ جائے گا جو گلتی فاؤنڈیشن میں کر لی وہ یہاں مت کرنا پہلے دن سے پڑھنا چالو کر دینا اٹلیس آپ جیسے میرا تین ساڑھے تین گھنٹے کا لیکچر رہے گا آپ کو شاید پندرہ بیس منٹ کے اندر میں گھر جاؤ گے ریوائز ہو جائے گا کیونکہ ایکسپلینیشن میں ٹائم لگتا ہے آپ جب اس کو واپس روائز کرو گے آٹومیٹکلی سارے کنسپٹ آپ کو پتا ہے آپ کو صرف دنہ دن ریویزن کرنا ہے تو یہ چیز مت کرنا بس ڈیلی پڑھائی کرنا اور ہاں جتنے ٹیسٹ ہوں گے سارے کا سارے ٹیسٹ دینا چاہے جتنا سول کر پاؤ ایک کوچشن سول کر پاؤ ایک پر آپ کو ٹیسٹ ضرور دینا ہے کیونکہ آن لائن میں بیٹھے بیٹھے دیکھو آپ کی احادت کیا ہوئی ہے سارا ریموٹ اور ساری چیز آپ کے ہاتھ میں تھی ٹیسٹ آپ نے کچھ دی نہیں I am sure each and every one of you would not be satisfied with your foundation marks آپ جانتے ہیں کہ شاید آپ کو اور زیادہ marks آ سکتے تھے پانچ marks, دس marks, پچاس کتنا بھی ایسا کیوں ہوا شاید ٹیسٹ دیتے تو اور زیادہ marks آ جاتے کیونکہ آدمی دیکھو محنت کر رہا ہے تو اس کو فل چاہیے تو یہ غلطی بس یہاں پہ منت کرنا مالک اب یہ definition important ہے اب میں آپ سے کہوں کہ سات بار اس definition کو exam میں question میں پوچھا ہے تو کتے بار seven times for five marks اس definition کو پوچھا گیا ہے seven times for five marks اس definition کو پوچھا گیا ہے اس لئے important رہا تو اس کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے میں جب بھی ٹیسٹ پڑھاتا ہوں میں اسے کہتا ہوں romancing the taxation کیا کہتا ہوں میں romancing the taxation اب ایسا کیوں کہتا ہوں پین وین نیچھے رکھ دو پین نیچھے رکھ دو چلو کچھ activity کرتے ہیں پین نیچھے رکھ دو سب لوگ اپنے ہاتھ مجھے دے دو ڈا ڈروں مات باجو والا کیا بولے گا اور جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے انگا کہو کئی کچھ بیزی ہے نہیں نا اٹھا لیا سب نے آپ ٹھیک ہے اب دھیانت سے سننا individual جو لوگ online میں بیٹے ہیں دھیانت سے سنو individual ایک آدمی individual ہوتا ہے H.U.F Hindu undivided family individual H.U.F firm firm میں minimum دو لوگ لگتے ہیں firm میں minimum دو individual لگتے ہیں so 1,2,3 start individual company going concern company so individual H.U.F firm company A.O.P. B.O.I. association of person body of individual association of person 1,2,3 start A.O.P. B.O.I. local authority A.O.P. local authority A.O.P. P.O.P. A.O.P. dot A.O.P. 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 اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تم جیوان میں کر کے آ رہے ہو یہ سب سمجھے گا تم کو یہ اس کو سمجھ میں مستر ہیلز بنا کر کے ڈالنے گا اور اس کو اور تمہارے سارے دوستوں کے ہاشٹاگ سی اے تنکس آدھے 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 سالے آدھے ایسی پریشان ہو جائیں گے پوچھیں گے یہ کیا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو ہی کو نہیں سمجھے گا رہے مرے کو نہیں سمجھے گیا کیا کر رہے ہیں everybody one two three start ہاں کتم ہے ساہب اتنا پارٹ آپ کو لکھنے کا ہے پانچ پانچ مارک امپورٹنٹ ہے بھائی ساہب 35 والے کو سمجھے گا پانچ مارک کا امپورٹنس کیا ہوتا ہے 35 والے کو سمجھے گا پانچ مارک کا امپورٹنس کیا ہوتا ہے ایک منٹ ہم کہاں تھے اوہ بھائی ختم نہیں ہوا یہ تو صرف ایک ورڈ تھا ارے ہم تو یہاں ہیں ہم تو یہاں ہیں نا بیٹا یہ تو صرف ایک definition تھا ہاو ادھر اینی پرسن لیکن جب آپ انکم ٹیکس پڑھو گے نا بیٹا جب آپ انکم ٹیکس پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صرف پرسن ورڈ نہیں ہے کئی جگہ پہ پرویزن میں اسے سی ورڈ لکھا ہے کسی سی ہاں اسے سی ورڈ لکھا ہے تو کئی جگہ پہ پرسن ورڈ لکھا ہے کئی جگہ پہ اسے سی ورڈ لکھا ہے تو آپ کو دوسرا ورڈ بھی سمجھنا ہوگا اسے سی کیسے سی تو چلو دوسرے ورڈ پہ یہ سپیلنگ یاد کر لینا شہر آیا، اے ڈبل ایس ای ورڈ لکھنے میں غلط ہی کر دیتے ہیں اور اس کی بھی مارکس کٹتے ہیں ASE ASE Section 2 Section 7 Section 2 Section 7 کئی جگہ پہ income tax میں person لکھا ہے اور کئی جگہ پہ income tax میں ASEC لکھا ہے Every person who is liable to pay tax Every person who is liable to pay tax Every person who is liable to pay tax Aray روک ایک لائن کو واپس سے پڑھا اور پھر ایک سوال پوچھ رہا ہوں Every person who is liable to pay tax Foundation جیسے سوال پوچھتا ہوں Every ASEC is a person But every person is not ASEC True or false How Prove Tien بار Tien بار یہ سوال 4 mage کے لئے آ چکا ہے Why इधर इधर देखो इधर इधर देखो हम ASEC उसी को कहते है जो percent tax के liable होगा हम ASEC उसी को कहते है जो percent tax के liable होगा बच्चे मेरे बच्चे Suppose एक वेक्ती है अक्षे ठीक है अक्षे की साल भर की income 2.4 lakh आप सभी जानते 2.5 lakh तक tax पे करने की ज़रूब नही है तो Suppose अक्षे की income 2.4 lakh है annually अक्षे individual तो है ही या तो ये individual होगा being male या तो LGBTQ मे होगा दोनों covered है अरे दोनों covered है चीक है तो अक्षे की income 2.4 lakh तक क्या ये person है yes but क्या ये assessi है पक्की बात अब अक्षे की income कर लेते है 8 lakhs क्या ये person है क्या ये assessi भी है क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ every assessi is a person हर assessi person तो रहे गई या तो individual रहे या AJP भी covered yes or no अब हर assessi person तो है नही है पर हर person assessi हो ये जरूरी है hence assessi का definition चालू होता है ये person से चालू होता है असे का definition चालू होता है ये कहा से चालू होता है person so every assessi is a person person मतलब वो ही जो हम to 31 में पढ़के आ है साथ साथ अजूबे इस दुनिया में साथ परसन इस दुनिया में individual HOF firm company AOP local authority AJP साथ अजूबे साथ person right so every person who is liable to pay tax is a assessi इसलिए जहां जहां पे income tax में assessment वाला section है tax pay करने वाले sections है वहा word assessi लिखा होगा और जहां पे content वाले section कवर है जहां tax परसन लिखा होगा तो हमेशा income tax law परते tax or in respect of other person's income or loss he is liable or in respect of other person's income or loss he is liable यहां लिखे bracket में clubbing यहां लिखे clubbing अब यह clubbing क्या होता है सर हमारी वो life नहीं है ठीक है prestige point clubbing का क्या मतलब होता है कई बार लोग tax avoid करने की कोशिश करते कैसे avoid किया जाता है कभी आप ने देखा आपका bank account क्यूं है income तो आपकी है नहीं पर आपका bank account क्यूं है फिर इस bank account लेकिन लेकिन जब AO आएगा यो चेक करेगा यो चेक करके देखेगा कि सच में तुम तो दिन में से 12 गंटे प्रेस्टीज पर पड़े रहते हो तो इंकम कहां से आई अरे भीया देख खर्चा हुआ है मतलब इंकम कहीं से तो आई होगी ना खर्चा अगर हुआ है तो इंकम कहीं से आई होगी कि तुम्हारे account में 2 लाख रुपे आ इसे फुल टाइम कोर्स में रिकगनाईज नहीं किया जाता सब पर हमारा तो फुल टाइम ही इदर जा रहा वो अलग विशे है पर इंकम टैक्स की नजरों में आपकी तो पुरी जिंदगी चल जाती जवानी चल जाती साहब येस पर इंकम टैक्स की नजरों में ये फुल टाइम कोर्स नहीं इंकम टैक्स बोलता है फुल टाइम कोर्स मतलब वो जिसका कोई कॉलेज हो बीकॉम पुल ब्लॉग को दिखाने के लिए ये दिख रहा है कि ये तुम्हारी इंकम है लेकिन तुम्हारे डैड भी ये जानते है कि जब केस ओपन हुआ तो ये इंकम उनके इंकम में मर्ज कर दी जाएग की कोशिश किये तो आज जाना अपने पपा से अगर अपनी पॉकेट मनी बढ़ानी है जिस जिस के पैसा है पापा सब माले मेरे को पपा बेटा मम्मी को मत बता नबस ये बात समझके जले अब जिन जिन के अकाउंट में पैसा आया समझ गया ना तुम्हारे घरवाले अभी भी तुम्हे क्या समझते है छोटू तुमको क्या समझा जाता है छोटू और कभी तुमको बताया नहीं पपा नाम से एक अकाउंट है उसमें पैसा चल रहा अच्छा बिजनस पपा कर रहे पर बिजनस मम्मी के नाम पर क्यू कभी सोचा इस बात को नहीं सोचा ओ घरवालों ने धुखा किया तुमार साथ एसी बहुत सी चीज़े सो क्लबिन का मतलब समझ में क्लबिन का मतलब जब आप अपनी इंकम किसी और तरीके सा दूसरे में ट्रांसपर कर दो और इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पकड़ ले यानि डीम टू बी असेसी हर साल डीम टू बी असेसी और तीसरा है असेसी इन डिफॉल्ट सर क्या आप लाइफ स्ट्रीमिंग वालों के डाउट सॉल करो के ड्राउट भीजो तो सरी बिटा पहले मेरा कंटिनियोस नजर चल रहा इधर 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 ये चारपाच चीजे सब एक साथ मैनेज करने पड़ती है हाँ डीम टू बी असेसी अब सोचो कभी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटीस भीजी कंपनी को और बुलाया असेस्मेंट करने के लिए असेस्मेंट क्या होता है आप अपनी इंकम कंप्यूट करके रिटर्न भर देते हो इसके बाद इंकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि आपने जो इंकम कंप्यूट किया यह सही किया یا نہیں کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے assessment کیا کہا جاتا ہے بولو اور یہ آپ کو again CA final میں covered ہے یہ again CA final میں covered ہے اب اگر income tax department آپ کو بلاتا ہے company as a assessor کو بلاتا ہے آپ کو لگتا ہے artificial judicial person جا سکتا ہے ہاں یا نا تو deemed to be assessor کون مانا جاتا ہے director مانے جاتے ہیں for company trustee مانا جاتا ہے for trust trustee مانا جاتا ہے for trust yes principal officer مانا جاتا ہے for aop boi یہ deemed assessor مطلب کیا جو notice نکلے گا جو notice نکلے گا وہ ان کے نام سے نکلے گا جو notice نکلے گا وہ ان کے نام سے نکلے گا they are deemed to be assessor تو جب ان کے نام سے notice نکلتا ہے director کے نام سے تو company کا جو notice ہوتا ہے وہ md کے نام سے نکلا جائے گا اور bracket میں company کا نام لکھا ہوتا ہے تاکہ director یا جو بھی notified person ہے یہ جا سکے وہاں پہ دے سکے تیسرا assessor in default assessor in default دیکھیں یہ بڑے مجھدار کسے میں income tax میں جڑا تھا history سمجھنا یہ بڑے مجھدار کسے میں income tax میں جڑا تھا ایک دن ایک وقتی تھا TDS نام کا ایک چیز ہوتا ہے آپ کو آگے ایک chapter ہے آپ سبھی کو almost roughly پتہ ہی ہوگا TDS آپ جب کسی کو payment کرتے رہتے ہو تو اس میں سے ایک percentage tax کا آپ کو کاٹنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے TDS so now understand this concept تو ہوا کیا مان لیجے میں 40,000 روپے کا اگر کسی professional کو 30,000 کے اوپر کا payment کرتے ہو تو آپ کو TDS کرنے کی ضرورت ہوتی ہے so let's say آپ اپنے CA کو 50,000 کا payment کر رہے ہو تو آپ کو 10% کا TDS کرنا ہوگا اس 50,000 میں سے 5,000 روپیز tax کے cut کرنے ہوگے اور 45,000 کا ہی actual payment CA کو کرنا ہوگا جو آپ کو audit کر رہا ہوگا now now آپ نے کیا کیا آپ کی total income تھی let's say 2,40,000 آپ نے ایک payment کیا CA کو 50,000 کو TDS cut نہیں کیا اب TDS نہ cut کرنے پہ income tax department آپ پہ penalty یا fees لگائے گا جیسی income tax department آپ پہ penalty اور fees لگانے آتا ہے ویسی آپ سر ایک منٹ پہلے مجھے assessی تو بناو پہلے مجھے assessی تو بناو پھر میرے پہ کاروائی کرنا میں assessی نہیں تم میرے پہ کاروائی کیسے کر سکتے ہو کیوں تم نے tax کی چوری کی ہے تم نے TDS cut نہیں کیا یہ default ہے تم penalty دینی ہوگی سر آپ سمجھ نہیں رہے بات آپ میری بات سمجھ آپ میری بات سمجھ پہلے میں assessی تو بنجا ہوں تو تو آپ میرے سے کرو پہلا آپ میرے پہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتا بھائی تم نے TDS cut نہیں کیا ہے نہیں کر سکتے نا سر میں assessی نہیں ہوں میرے پہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے میرے tax collect کرنے پہلے penalty collect کرنے سے پہلے fees collect میرا assessی ہونا جروری ہے میں سب ابھی کون ہوں person am liable to pay tax کیونکہ میری overall income 240 ہے am liable to pay tax no am i deemed necessity no تو ایسے وقت جو tax کا default کر دیتے تھے ان کے اوپر department کوئی action ہی نہیں لے پاتا تھا کیوں کیونکہ ایسے وقت اگر tax pay کرنے کے لئے liable ہے نہیں تو اسی کی category میں fit ہی ہوتے تھے اسی کی category مان لو کسی وقت total income ہے 2.4 lakh اور اس نے return نہیں بھرا suppose return بھرنے کی liability آتی ہے 139 میں جیسے ایک لاکھ کے اوپر electricity bill گیا تو بھی ریٹرن بھر نا ہوتا ہے رائیٹ yes اگر میرے کو return بھرنے کا criteria تھا میں نے return ہی نہیں بھرا اب am I a person liable to pay tax no میں assessor کی category سے بھار چلے گیا ایسے وقت کے اوپر income tax department کوئی کاروائی نہیں کر پا رہا تھا کئی سالو بعد income tax department کی نیند کھولی اور ان نے کہا یہ لوگ تو ہمیں بیو توف بنا رہے ہیں ان کو کئی سالو بات سمجھ میں آیا تب جا انہوں نے تیسرا word add کیا assessor default اگر کوئی وقت default میں بھی پایا جاتا ہے بھلی is not liable to pay tax بھلی is not deemed to be assessor but income tax اسے assessor treat کر کے اس کے اوپر کاروائی کرے گا assessor in default مطلب ہوتا ہے a person who has not a person who has not complied the law for example TDS not deducted تو ایسا وقت کون سا category میں آ گیا assessor in default اب بتائیے بھلی میری income basic exemption limit کے اوپر نہیں جاری ہوگی کیا تو بھی income tax department میں کو notice بھیج سکتا ہے because of assessor in default yes or no that's it time ختم ہو گیا دیکھو دیکھو گھڑی دیکھو ختم ہو گیا time پتا چلا گیا لیکن time کا اور سوچ بھائی 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 any student any kind of doubt please ask جتے لوگ online connected ہے sir AJP ka example a unregistered association AJP ka example ہے نہیں HOF ka separate account نکل کل پھر سے ریوائز ہوگا آج کا بزنس کریں گے تو ان کا ٹیکس کم ہوگا جو سیلری ڈیم پیس پیس نہیں بچا پائے بزنس ہے بھائی ہاں آج جس جس کا فی سپی منٹ ہو چکا اکاون کا بک کل کر لی جی گ ری سی لے کر کے جانا ایک association جس میں صرف individual رہے وہ کون ہوں گے بی او آئی صرف individual جو ہے yes تو اور company دونوں مل کر کے جی بنا اے او بی تم چارو دوستوں نے مل کر کے association بنایا بی آئے 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 اگر ارائز ہوا ہے اس کو رجیسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو اچھا ہے نا اس میں تکلیف کا ہے تیسرا اوبجیکٹیو اس کا ٹیکس پلاننگ ہے اس کا کوئی اوبجیکٹیو نہیں ہے اس کو گوان کرنے کے لئے کی کیسے گوان کیا جائے گا سر آدھر سٹڑی ایک ڈاؤٹ ہے میں ہوں کو باہر لگانا پڑتا ہے وہ پترے کے سائد کیا سامنے والی گلی ہے نا سرو پترے والی نا اسے ہی ہوا ادھر ہے ادھر سامنے بھی جگہ ہے جلدی آ کر کیا اس سامنے والی گلی میں مندر کے آس پاس وہاں دیکھیں شرق شرق سو بھی بینیفٹ سوال تا سیکشن نائن ٹی ون ملتا سر ایسے پہلو ایسے پہلی فائلہ تک وہ تیکس نہیں بندہ رہتا وہاں تکی انکم پہ تیکس نہیں بندہ رہتا کل سمجھ میں آجائے گا ایسے پہلی فائلہ کل سمجھے گا ابھی چک پڑھائی نہیں مینے میں نے وہ پارٹ ابھی تک ریڈ نہیں کروایا سر یہاں مطلب کہ اندھے کو آرٹیکل تیر کو پڑھا دیا آرٹیکل میں کو ریڈ بھی تو کروایا ہے نا بک سے سر آپ نے جک سے آرٹیکل پڑھایا ہو پوری آرٹیکل میں بتا دے نہ ہو سکتا کہہ رہے ہیں سر ابھی جانے ہف میں سمجھے مالوم کائیسے پڑھتا سر ہف ہے مالوم کائیسے پڑھتا ہے پین کڑ پین کڑ پین مطلب ہف کے نام سے نکال ایک سیپریٹ پین آتا ہف ویجائے سارڈہ ہف دو لڑکیوں نے ساری جل لیا تو بھی دو لڑکیوں کی ابھی تک کہ یہ ہف میں امنمنٹ نہیں ہے دو لڑکی سار سار ساری کیسے رہی ہوتا ہے نا آجی وہ آجی ہے آٹیکل 370 اس کو ساری جسر تمکین دیکھنے پیسے لے لیا اور انکم رنگ لڑکیوں اور پھر اگر وہ سام بھی تو آیا اگر مجھے واپس دے نہیں پڑھنے ایکسپینڈیچر ٹریٹ کر لوگے آپ نے انکم ٹریٹ کیا سپوز آپ کے بینک آکاونٹ میں دکھ رہا ہے آپ نے اس کو انکم ٹریٹ کر لیا چی کہ آپ نے اس کو پر ٹیکس بھی پی کر دیا جس سال آپ کو اپس دینا پڑھ آپ ایکسپینڈیچر ٹریٹ کر لوگے اور اس سال ریفنڈ لے لوگے کیوں نہیں تو تو میمبر لیکن سار خانوم کے دائرے میں آتا ہی نہیں تی اکوریشی سپریم کورڈ ججمان میرے برادر سر سمجھو مینا نمی پتہ ہے یہ کام کر رہا ہوں تو کئی پتہ نہیں چلنے والا آگر کسی دن تمہارا کورٹراڈ آپکا بینک آگن پیسہ بھئی آئیسے بہت ساری چیز دس ہزار سے اوپر کا دس ہزار سے اوپر کا کیش الاؤڈ نہیں ہے دو لاک کے اوپر کا سامنے والا آپ کو کیش پیمنٹ دے نی سکتا دو لاک کے اوپر آپ کیش پیمنٹ ریسیو نی کر سکتے تو بزنس جو سمگلنگ کر رہا ہے اس کا دندہ سچ میں دو لاک تک کئی ہوگا کیا سر بے روکڑے میں سکتا ہے وہی تو بولنوں کیا سکتا ہے دو لاک ہی ہوگا کیا دو لاک بات چھوٹی اوانٹ ہے باس بزنس کیلئے اوپر میں اگر کہیں میں بھی کوئی بھی کور نہیں ہوا تو آپ اس کو اے جے بھی بول دیتے ہو جیسے ایک ان رجیسٹرڈ ان رجیسٹرڈ کو اپریٹیو سوسائیٹی کو اپریٹیو سوسائیٹی آپ ہی تک آپ نے رجیسٹرڈ نہیں کری تو آپ اے اوپی بیو آئے میں اے جیسٹرڈ میں آؤں گا آپ پرسن کی کیٹیگری میں آؤں گی آؤں گی سر چارج is a percentage of tax us justice سیسے تو پرسنٹیج آف تیکس پلس سرچاج کل سمجھ جائے سر جیسے کپیٹل میں آپ نے بتایا تھا کپیٹل میں آپ نے یہ بتایا تھا سرچارٹ ہے بتایا تھا سر پرسنل میں مطلب کہ ہوگا سر اس میں سر لیکن انکم یہ نا میں کچھ بیچوں گا تو پھر میں دکھا دوں گا سر میرے دکان سمجھو یہ میں نے خرید آگا اس ٹی بھی پر اس خرید میں نے میں باتا دوں گا آفیس میں آفیس کے لئے لیا ہوں تو تو ٹیکس لگ جائے گا نا جیسے نکلے گا نا سر جیسے ملے گا جیسے ملے گا ابھی تھے کہ آپ بہت کچھے ہو یہ سمجھنے کے لئے آپ کو انپوٹ نہیں سمجھتا ہے تو آپ وہ کیسے سمجھ رہے ہو کہ یہ جیسے کا بینیفٹ ملے گا کیا یہ باقی تو پھر آپ ہم لوگوں کو اس لہتے ہیں پھر آپ ہم جاری سکتے ہیں آجزت ہوگا بتا نا میں کو اکانٹنگ انٹری پاس کر کے لئے آپ ہم سوز میں آجزت کریں گا ہوتا ہی ہم سے آجزت ہو کیا چیز اس دن سب آئے گا دو سو پرسنٹ پینلٹی کے ساتھ پھر دو سو پرسنٹ پینلٹی کے ساتھ آئے گا ایسے تو آپ کچھ بھی کرو کسی کو نہیں پتا چلنے گا لیکن جس دن پتا چلا دو سو پرسنٹ پینلٹی بھی ہے پلس انٹریسٹ 1% پر منت فر ایوری منت تو اگر مان لے تنہیں پانچ سال چھپا لی اور یہ کو پتا چل گیا یہ اس سال سے ریلیٹڈ ہے تو پہلی باق ترکو دو سال کا پروسیکیوشن ہے مطلب جیل ہے پلس جتنا ٹیکس تو نے اوائید کے اس پر دو سو پرسنٹ کا پینلٹی ہے ٹو سیوینٹی اے کے اندر میں پھر 276 سی سی کے اندر میں ترکو دو سال کا جیل ہے 234 ا کے اندر میں ترکو انٹرسٹ ہے 1% پر مند پارٹ دیر آف کا فار پانچ سال مطلعہ 12% کا انٹرس پانچ سال 234 ب اور سی میرے ترکو ایڈوانس ٹیکس کا ڈیفولٹ ہوگا اس کے لئے ترکو اگین 12% کا انٹرسٹ ہے ایسا میں نے سوال پوچھا تو بfox بتا رہو نہیں بھائی ترہ سوال تھا سر جیسے capital رہا ہے کہ سر میں کچھ میں خرید ہوں گا تو capital میرے بڑے گا ہے نا سر جیسے لیولی بڑے گا تو capital ہی بڑے گا capital بڑے گا تو میں income بڑے گا ہی میرے capital بڑے گا نا سر اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر اس کی جو بھی تو ایگزامپل دے رہا اس کی سر میں کہا وہ ہوس کا نئے سمجھا جو آپ نے بولا اب جیسے اگر آپ ساجن ساتھنا ہے سمجھو وی سمارٹ ایچ 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 ایف ای بولیو ساری ایل پی بی سمارٹ ایل پی بن گیا ہے اور آپ جو بول جو 40 کروڑز کا یہ سمجھو اگر وی سمارٹ کا 100 کروڑز کا income ہوا ہے تو وہ 40 کروڑز وی سمارٹ کو ہی پے کرنا پڑے گا نا اس کو پے وی سمارٹ کو ہی کرنا پڑے گا مان لو فرم ڈیزولو ہوتی ہے تو لائیبلیٹی کی بات آتی ہے نا اچھا ایک ایک لاکھ یہ لائیبلیٹی رائے جائے گی دیزول ہوئی تو ایک لاکھ مان ایٹی بات نہیں ایک لاکھ نہیں ان لیمیٹی ہو جائے گی اگر فرم ڈیزول ہوئی تو اور اس سے امپورٹ ایکسپورٹ میں جو جیسے میں نے میرے ڈیٹ اسے جب میں بات کرتوں نا انہوں نے بولا تاہایں نیپل میں جب گاڈیا ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ادر 200 پسنٹ تاکس بگتا ہے ایسے کوئی تو کنٹری ہے پو ادر 200 پسنٹ اکس نیپال کی گورنمنٹ دیتی ہے یا انڈیا میں دیکھتی ہے 200% کا تیکس تو اس کو لگی گا نا جو امپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کیوں دیں گی وہ بڑے گا کت کو ان سے اس کو مطلب اگر میں نیپال سے خرید ہی ہوگا لی تو میں نیپال کے گورنمنٹ کو تیکس دو گیا انڈیا کو تیکس دو گیا انڈیا میں لگایا ہوگا نا مطلب جیسا کہ تاٹا گاڑی کو ایکسپورٹ کر لیے نیپال میں تو جو بھی تاٹا کو انکم آئے گی وہ تاٹا کر کے آئے گی 200% تو اس میں سے تاٹا کو پھر تاٹا دینا پڑے گا بل بائی نیپال ایکسپورٹ کر لیے پہلے دیٹی کمپلیٹ ہوتا ہے بیٹا پھر جی ایسٹی ہوتا ہے تو پہلے پورا دیٹی چلے گا اور پھر آپ کا جی ایسٹی آتا ہے تو پھر ایک بجے تک اور پھر ایکسپورٹ کرنا ہے تو پھر ایکسپورٹ کرنا ہے اگر آپ نے نومبر ٹوینڈی ٹو لیا ہے تو روشن اگر آپ کے پاس ٹیک آم کی سرویسز نہیں ہے تو ہمیں وٹس اپ کیجئے میں آپ کو ڈیٹیلز سینڈ کرواتا ہوں کہ پھر دیٹیلز سینڈ الت documentary ڈیٹیلز می کو سکتا ہے ٹ Brook ہمیں جیسے ک помощью کیساoftی 2021 کسید کریں کرائی کریں 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 یا لائبلیٹی ہے اگر لائبلیٹی ہے تو یہ کون سی ریسیٹ ہوئی capital capital ریسیٹ کو انکم مانا جاتا ہے اس لئے بولا جنرل اینٹری پاس کر ترکو سمجھنا آیا جائے گا یہ لائبلیٹی ہے لائبلیٹی ہے تو یہ capital ریسیٹ capital ریسیٹ ہے تو یہ انکم نہیں مانا جائے گا اور بتا سر لائف سٹیم میں تیسٹ کیسے کندکٹ ہوں گے آپ کو تیلیگرام کے اوپر تیسٹ آ جائیں گے ٹیلیگرام کے اوپر جو ٹیسٹ آئیں گے وہ آپ کو دینے ہوگی سر ایٹین فیب کو پرچیس کیا بک کب تک آئیں گے آکاش میکسیموم ایٹ ڈیز ایٹ ڈیز میں آپ کو آ جائیں گے کونٹاک نمبر دو سر ایٹ نائن فائف سکس سیون ایٹ فور تو فائف ون ابلک فائد تو ابلک فائد ثری سر لون کپٹل بتا دو سر سر دیکھئے لون اگر میں نے لیا let's say میں نے ایکسے لون لیا تو جو میرے لئے لون ہے یہ actually میرے لئے liability ہے let's say میں نے ایکسے لون لیا right میں نے ایکسے لون لیا اب یہ جو پیسہ ہی کیا ہی ہے میرا لون ہے لون ہے تو کونسی ریسیٹ ہوئی capital ریسیٹ capital ریسیٹ آر not chargeable to tax سر notification اور circular which one prevail دونوں کا contradiction کا possibility نہیں پارس technical number پہ call کیجے میں آپ کو technical number دے رہا ہوں technical number پہ call کیجے سر illegal expenses کا deduction نہیں لے سکتے اس کا کیا مطلب ہے بیٹا اس کا مطلب آپ کو PGPP میں سمجھے گا کہ income compute کرتے وقت ہم اس کو expenditure treat نہیں کر سکتے ordinance کی validity کا point ہم لوگ کل discuss کریں گے گگن HOF آپ business کے لئے create کرتے ہو salary income والوں کا HOF کا benefit نہیں ملتا pen drive students والوں کو بھی book بیٹا 8 دن میں آ جائے گا telegram کا link دے دیا بیٹا t.me slash ca vijay sarda ordinance کی validity 6 months کی ہوتی ہے بیٹا اور کوئی سوال on گے پرز ہے پی swab ڮیوی ڮیوی موسیقی